بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جنہائیت مہربان رحم والا حمدرد قوم ملت خطیب اہل سنت شہر قاضی عالم نبیل فازل جلیل حضرت کرم فرما مفتی ندیم اختر صاحب قبلہ ثقافی اطار اللہ و عمرہ و عزید مجدہ ہمارے کرم فرما محترم المقام غوری شہاب ہمارے ملائب امام شہاب عزیزم حضرت مولانا تطہیر شہاب عزیزم مولانا آمیر فیزی شہاب جملہ ہے لے سٹیج ہمارے نادخواں جو کوٹا کی سرزمین سے پشریف لائے اشرفی شہاب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ایک بجے سے اوپر وقت کا جانا اور پھر آپ حضرات کا بیدار رہنا وہ مکمل تونائی کے ساتھ جوش اور غوش کے ساتھ اس طرح سے جلسگاہ میں اپنی موجودگی کا احساس دلانا میں تو یہ دیکھ کر کہ حیرت میں ہوں کہ اس وقت تک آپ حضرات کھلتے ہوئے گلاب کی طرح چہرے لے کر بیٹھے ہو ورنہ سوری اگر بارہ کے پار جاتی ہے تو خود بخود آنکھوں میں نیند کی گہرائی آنے لگتی ہے مگر یہ بوندی والوں کی تعریف کرنا پڑے گی اصل میں اور شہروں میں اور یہاں میں تھوڑا سا فرق ہے ہر کسی کے پاس مفتی ندیم بھی ایسا قاضی بھی دنیا مولاد اللہ سلامت رکھے میں تو دیکھ رہا ہوں تو بار بار یہی سوچ رہا ہوں کہ ہم نے اور آپ نے حضور کو دیکھا نہیں ہے بغیر دیکھے وہ کسی نے بڑا سادہ سا شیر کہا مگر سچا کہا کہ جب حسن تھا ان کا جلون ہوا انوار کا عالم کیا ہو ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کہ جیسا ان کا نام ہے ویسے ہی ماشاءاللہ خدا نے اور پھر یہ حضرت مفتی علاہ الدین قدس اللہ وسرہ جو بڑے مشفق تھے اور بلکہ اس قطعے میں سب سے پہلے میں انہی کی دعوت پر سن دوہدار تیرہ یا بارہ میں نظام الدین صاحب جی تھی مفتی نظام الدین صاحب سب سے پہلے حضرت کی دعوت پر ہی میں یہاں آیا تھا بہت پہلے کی بات ہے میرے خیال سے سن دوہزار بارہ یا تیرہ کی بات ہے ٹھیک سے تو یاد نہیں رہا تیرہ شاید ہاں اللہ تعالیٰ حضرت یہ قبر کو اپنے رحم و کرم سے بھر دے مولا تعالیٰ اور یقینا ہمیں امید ہے کہ وہ مغفر شدہ ہیں مولا تعالیٰ ان کے درجات کو بلد فرما دے بڑی سادہ سی شخصیت کے مالک تھے ان کو دیکھو تو بڑے دل کو تازگی ملتی تھی جس سے ملاقات کرتے لگتا یہ سب سے زیادہ ہمیں سے پیار کرتا اس کے بعد بھی حضرت نے کئی دفعہ کرم فرمایا مگر میری محرومی رہی کہ میں حاضر نہ ہو سکا شفقتوں کا پیکر تھے محبتوں کا ساغر تھے مگر ان کے نوازے کو دیکھتے ہیں تو ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اپنا جانشین بھی دیا تو بالکل اہل دیا ماشید وقت بہت ہو گیا سنیں گے نہیں انشاءاللہ آپ لو یہ گواں ہے کہ اس طرف کیا ہے یہ جہاں بیٹھیں آپ لو اچھا اچھا ماشاءاللہ چلویں چلیے لک الحمد یا اللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ بُسُورَةٌ حَسَنَا صَدَقُ اللَّهُ مَوْلَانَ الرَّزِيمِ قلمہ شریف پڑھیں اشہدوا اللہ الٰہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّمَا قَمَّدَنَا دُوَا حضور کے ذکر کی برکت ہے آپ تو جھوم رہے ہیں دیکھو ہوایں بھی جھوم رہی ہیں کون پیار نہیں کرتا یا رضو سے کون پیار نہیں کرتا دیکھو ہواوں میں بھی مستی پیدا ہو گئی میں سوچنا ہوں جب ملاد کی خوشی میں یہ ہوا اتنی مستی میں ہے جب حضور دنیا میں تشریف لہ رہے ہوں گے تب یہ ہوا کی نمستی ہے یوں ہی تو نہیں کہا اللہ حضرت نے جس سوہانی گھڑی چمک کرتا ہے پاکا چاہتا ہے کوئی تو بات ہے بھئی کوئی تو بات ہے ہوایں ان کی فضائیں ان کی شجر و حجر برگ و سمر اما یہ کہلو زمین بھی ان کی ہے آسمان بھی ان کا اور آلہ حضرت نے پورا فلسفہ نچوڑ کے اس طرح سے پیش کر دیا زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکان چنین و چنان بنے دو جہاں دہن میں زبان بدن میں حجان ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں بات ہی ختم ہو بھئی بات ہی ختم ہے بھئی اور دیکھو حضور کی بات تو میں بھی راستے میں یہ ہمارے کچھ حباب ریسیو کرنے گئے تو میں سوچ رہا تھا کہ حضرت نے ما شاء اللہ ولادت کے حوالے سے کافی تقریر کی ہیں اور بھی گوشے رکھے ہیں تو اس کے تھوڑے تھوڑے حصے بس آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لئے باقی اس کے بعد جب میرے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا مسائب و علام کی لمبی تاریخ ہے اس کے چند گوشے اور پھر اصل چیز میں بیان کروں گا کہ میرے نبی نے جب ہجرت کا سفر فرمایا تو راستے میں کیسے کیسے واقعات بیش آئے اصل میں حضور کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لئے نمونہ ہی نہیں بہترین نمونہ ہے بہترین کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے اچھا نمونہ ہے حضور سے اچھا کوئی نمونہ ہوئی نہیں سکتا اور یہ صرف اہلِ اسلام کے لئے نہیں دوسروں کے لئے بھی اور دوسروں میں بھی جو بدھی جیوی ہیں ان کے وہاں جو جس کو ہم کہتے ہیں انٹیلیکچول ہیں اور جو بزابتہ حضور کی جیونی پڑتے ہیں آپ ویوی کنند جی کی باتیں پڑھ کے دیکھو اور چلو آج کے زمانے میں ہی اگر آ جاؤ تو سوامی لیکشمی جی ہیں یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھو بڑی بڑی سباؤں میں جب اسپیشیز دیتے ہیں تو سناٹا پسر جاتا ہے انہوں نے اسپیش میں یہ بات کہی کہ نہ گولہ نہ بارود نہ بم سے اسلام تو پھیلا ہے محمد کے کرم سے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ صرف تمہارے لئے نہیں ہیں وہ ہمارے لئے بھی ہیں اور یہ قرآن میں بھی کہا گیا کہ تمہیں سب کے لئے بھیجا گیا ہے اور حضور نے کہا ارسلتو الالخلق کی کافہ میں سب کی طرف آیا ہوں مبوس ہو کر کے وہ سب کے لئے رحمت بن کے آئیں اچھا یہ جو آیت ہے جو پڑھی جاتی ہے ہمارے وہاں پر ستر میں پارے کی سورہ انبیاء کی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ یہاں آلمین کا لفظ ہے یعنی صرف مسلمین نہیں آلمین ارے وہ ہر آلم کی رحمت ہیں کسی آلم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ آلم پسند آیا ہم تو آپ زندگی پر اس بات کا شکرانہ ادا کریں کہ مولا تو نے بن مانگے ہمیں حضور کا امتی بنا دیا اسی کا شکر ادا نہیں ہو سکتا دنیا والوں کو یہی تو بتانا چاہتے ہیں حضرت مفتی ندیم صاحب قبلہ کہ لوگو تمہیں پتا نہیں ہے کہ ہم حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ زمانے والے تو سانس اوکسیجر سے لیتے ہیں یہاں تو تب تک سانس ہی نہیں آتا جب تک مدینہ کی مہک نہ آ جائے یہاں معاملہ دوسرا ہے ہم تو اس دیوانے کے چاہنے والے ہیں جو رہتا بریلی میں ہے مگر سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے ارے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا تجھے حمد ہے خدایا پھر کوئی آکر کے عالم روحانیت میں کانوں میں نغمہ سنجی کر کے کہتا ہے ترب کے امام احمد رضا اپنے دل کو ٹٹولتے ہیں اور ایڈرس بتا کر لیتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آلا مگر یہ نہ پوچھ کے کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تو بھئی ہماری بات نہ کرو ہم حضور کے یقیناً اس درجے کے تو وہ شاق نہیں ہیں مگر ان عاشقوں کے در کے غلام ہیں بھئی ہم لو ہمارے رضا نے بات کہہ کر کے ختم کر دی کہ تجھ سے در در سے سک سک سے ہے مجھ کو وہ نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورہ تیرا مگر وہ ڈورہ ہے تو صحیح وہ نسبت ہے تو صحیح اور ان کے بھائی حسن رضا کہتے ہیں نگاہِ لطف کے امیدوار یہ دیڑھ بجے تک آپ کا یہاں موجود رہنا آپ کے چہروں کا کلاب کی طرح کھلنا اور آپ کے چہروں پر بشاشت کا صاف نظر آنا یہ در حقیقت یہ اشارہ دے رہا ہے اے مدینے کی طرف جانے والی ہوا ہو کمبدِ خزرہ تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ بودی میں بھی تیرے غلام رہتے ہیں تیرے چہنے والے رہتے ہیں نگاہِ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے دلِ بے قرار ہم بھی ہیں حضور چشمِ طمنا کی لاج رکھ لینا تیرے غلاموں میں اے شہرِ یار ہم بھی ہیں نعرہِ تقبیر نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت حضرت اللہ ما توصیف رضا صاحب قبلہ سنبلی نعرہِ تقبیر سبحان اللہ ایکٹر رام پنیانی جی ہیں ان کو ان کو سرچ کر کے دیکھو کیا کیا کہتے ہیں وہ کتنی کتنی بہترین بات بتاتے ہیں ہمارے نبی کو دیکھو جو بھی پڑھے گا وہ متاثر تو ہوگا اللہ یہ کہ کسی کی آنکھیں ہے وہ پھر بھی اگر وہ نہیں دیکھنا چاہتا تو باتہ لگیا ورنہ میرے نبی کو اگر پڑھے گا تو اللہ کی قسم متاثر ہو ہی جائے گا اپنے تو اپنے بیگانے بیگانے کو زمانے میں بھی تاریخ کرتے تھے اور آج بھی جو کہ یہ ابو جہل کے بارے میں یار میں نے مشکاک میں ایک روایت پڑھی یہ ابو جہل ایک دن کہنے لگا بھئی ہم جو ہے انہیں نبی نہیں مانتے وہ ہمارا کچھ مسئلہ ہے اس کے ذہن میں کیا تھا کہ اگر ہم ان کو مانیں گے تو ہماری سرداری گئی یہ اس کی ہماقتی جہالت تھی اس کے دل میں وسوسہ شیطان نے ڈال دیا تھا چونکہ وہ خود انسانوں میں شیطان ہے ورنہ پتا وہ کیا کہتا لانکذب محمد لیکن جہاں تا بات محمد کی ہے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ جھوٹ نہیں وہ جو کہتے ہیں وہ سچ ہو تھا یعنی وہ بھی یہ بات مانتا تھا جو کہتے ہیں وہ حضور کی زبان کے ہاس پاس دور و دراز تک جھونٹ گزرا نہیں اپنے تو اپنے دشمن بھی صادق کہہ دیتے ہیں سچا ہے آمنا کلال بولو آمنا کلال سچا ہے بڑا اچھا ہے صادق و امین لقب تھا ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا امانتیں لوگ حضور کے پاس رکھتے تھے اپنے پیسے اپنا سرمایہ اپنے درہم و دنانیر اپنا سونا چاندی سب حضور کے پاس رکھتے تھے یہی تو وجہ تھی کہ حضور نے مولا علی کو بلا کر کے کہا تھا علی دو ذمہ داریاں ہیں ایک تو میری یہ خضرمی چادر ہے اس کو اوڑ کر کے عزیب تن کر کے آرام سے سو جاؤ اور دوسرے یہ کچھ پیسے ہیں نا صبح کو اٹھنا ہے یہ سب کو جا کر کے دینا ہے مولا علی سے پوچھا گیا تھا علی نید آگئی تھی چالیس لوگ باہر کھڑے ہیں سی سی ٹی وی کی بھی کیا سیکیورٹی ہو بھی جو وہاں پہ سیکیورٹی تھی تو اس میں ابو جہل بھی تھا امیہ بن خلق بھی تھا یہ توپ کے وانٹیڈ لوگ کھڑے ہوئے تھے کرمنل یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے میرے ساتھیوں اور یہ باہر کھڑے ہوگے جب انہوں نے دیکھا نا ہم نے چاروں طرف سے اور حضور میرے اندر تشریف فرماتے مولا علی سے آپ یہ باتیں کر رہے تھے تو ابو جہل زور سے کہنے لگا کہ محمد کہتے ہیں کہ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے تو رسوہ ہوں گے زلیل ہوں گے نام و نشان مٹ جائے گا آج دیکھو خود بخود سب کے سامنے سچائی آنے والی ہے یہ باہر آئے نہیں اور ہم نے اپنا کام کیا نہیں پلاننگ تو تھی ان لوگوں کی یہ باتیں حضور کے پر میرے آقا کی سماعت تک تک رائیں تو حضور باہر تشریف لائے علی سے تو بات ہوئی گئی تھی آ کر کے کہا اے ابو جہل تو بھی انہی میں سے ہے جو دنیا میں زلد کی موت مرے گا ادلی بڑی بات کہنا ذرا سوچو اور پھر میرے نبی نے وہ سورہ یاسین کی چند آیات پڑھی وہ آقا نے ان کی طرف پھونک مار دی آئے آئے اور وہ کچھ مٹی اٹھائی حضور نے ان کے سروں پر ڈال دی آقا کا دم کرنا تھا بے دم ہو گئے ایسے ہی سو گئے سامنے لوگ پلاننگ تو کچھ اور تھی چالیس کے چالیس سو گئے اسی آنکھیں سو گئیں ایسے ہی سو گئے اور وہ حضور وہی سے نکل گئے وہ تو سو تے رہے اس صبح میں کوئی وہاں سے مطلب رات کے کسی حصے میں ان کی آنکھ کھلی ہے کسی نے جگایا تو انہوں نے دوسرے سے پوچھا یار تم بھی سو گئے تھے کہ یار ہم بھی سو گئے کہ سب بھی سو گئے کیسے نیند آئی ہے اچھا انہوں نے اچھک کر کے جب حضور کے دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں تو والی سو رہے تھے چادر نبی کی تو ان کا دل مطمئن ہوا چلو کوئی بات نہیں ہے سو گئے تو نیند نکل گئی لیکن ہمارا جو مشن ہے وہ تو ہے نا ابھی ہمارا جو حدف ہے اب وہ ان کو کیا اچھا انہوں نے جب اپنا سر دیکھا تو مٹی پڑی ہوئی تھی اس پہ انہوں نے پہنچے مولا علی شیرِ خدا کو اچھا وہ چاہ رہے تھے چاہتے تو ایک دم اپنا جو مقصد تھا ان کا پورا کر دیتے مگر ان میں سے کسی نے کہا یا رب بات کرنے میں کیا جاتا ہے پوچھنے میں کیا جاتا ہے یہ کہتے تھے ان کا دین پھیلے گا ان کا جو مقصد ہے نظام حیات ہے سچائی کی آواز ہے انصاف کی آواز ہے پوری دنیا میں پھیلے گی ان سے بات تو کر لیں انہوں نے جب چادر ہٹائی پیرو دل زمین کھسک گئی وہ سمجھ رہے تھے یہاں ہیں مسلمانوں کے نبی وہاں موجود ہے مولا علی حضرت علی نے ہاتھ چٹھتا کہا بھاگو یہاں سے اتنی اچھی نیند زندگی میں کبھی کبھی آتی ہے ہر یہ بات میں پوچھا تھا علی تمہیں نیند آگئی تھی اتنی خط سخت سیکیورٹی میں سو گئے تھے آپ علی کہتے ہیں اللہ کی تصم ایسی نیند تو زندگی میں کبھی نہیں آئی کیسی اس رات میں آئی ایسی پیاری نیند آئی علی کیسے نیند آگئی کہا وہ حضور نے کہا تھا صبح کو اٹھنا ہے اور یہی آمانتیں دینا ہے تو مجھے یقین ہو گیا علی دنیا گھوڑے باندھ کے سوتی ہے تم استول باندھ کے سو ہاتھ کچھ نہیں ہوگا جب نبی نے کہا اٹھنا ہے تو مطلب درہ زور سے بولو مطلب فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی تمہارے مو سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی وہ زبا جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہلاکھوں سلام اللہ اللہ یہ لوگ تو کھر آگے دی یہ ہوا کیا علی سے بولے علی ایک بات بتاؤ یہاں سے تمہارے نبی کیسے چلے گئے علی نے کہاٹا تمہارا مسئلہ ہے کیسے چلے گئے میری نین کیوں خراب کرتے ہیں ارے باغو تمہارے پیچھ میں سے گئے تمہارا مسئلہ ہے کیسے گئے مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو میں نے تو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا اب باقی وہ کیسے گئے کیوں گئے تم جانو تمہارا میٹر مجھے کیوں پریشان کرتے ہو حضرت علی حضور کی چادر زیبتن کر کے اوڑ کے سورے ایسے نین زندگی میں بار بار کہا آتی ہے اللہ اللہ زرزور سگولو سبحان اللہ حضور اس کے بعد سیدھا ابو بکر صدیق کے مکان پہ پہنچے تھے میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں یہاں پر روک کر حضور سے پہلے آپ کے صحابہ نے ہجرت کرنا شروع کر دیا تھا جس کا جیسا حساب بنتا گیا وہ ہجرت سب سے پہلے ہجرت کی حضرت ابو سلمان نے کس نے بولے ابو سلمان نے قربانی دیکھیں راہ حق کے مسافروں کو کتنی پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے آج تو کوئی تمہیں مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو کہ یہ بھی نہیں کہتا کہ نماز پڑھنے نہ آؤ مگر تم پھر بھی نہیں جاتے آج تو مسجدوں میں ایسی بھی لگا ہوا ہے پانی بھی ہے بہترین بھی بستہ ہے کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں مگر پھر بھی خدا کی بارگاہ میں پریشانی جھکانے نہیں اللہ نے ایمان کی دولت دی حضور کا امتی بنایا کبھی سجدے شکر بھی ادا نہیں کرتے ان سے تو پوچھو کتابوں میں ملتا ہے کہ پہلے پتا چلتا تھا وہ توریہ دن جیل زبور میں حضور کے آنے کی نشانیاں پڑھتے تھے انہیں پتا چل جاتا کہ مکہ میں حضور آئیں گے وہیں پہ گھر بنا لیتے کہ کبھی تو حضور کا آنا ہوگا حضرت عیسیٰ قرآن میں ہے میرے نبی کے آنے کی خبر دے رہے ہیں بشارت مبارک بادی دے رہے ہیں مبشرم برسولی یعطیم انباد اسم ہو احمد اے عیسائیو میں تو جا رہا ہوں مگر میرے بعد احمد آ رہا ہے ان کے حواریوں نے کہا جس کی آمد کی تم خبر دے رہے ہو وہ تم سے بھی بڑا ہے چونکہ ایک شوق ہوتا بھی میرا نبی تو سب سے بڑا ہونا چاہیے عیسائیوں نے آپ کے ماننے والوں نے کہا جو حواری تھے ان کے چاہنے والے وہ حواری کہا جاتا ہے جیسے نبی کے جو دور کے تھے انہیں صحابہ کہا جاتا ہے تو حواریوں نے کہا تھا کیا وہ آپ سے بھی بڑے ہوں گے یہ سب بولے بڑے کی بات کرتے ہو وہ سب سے بڑے ہیں وہ سب سے عالی ہیں وہ سب سے بالا ہیں رضا کے لہجے میں کہلو سب سے عالی وہ عالی سب سے بالا وہ بالا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے عالی سارے گلشن میں ہوکا نہ پھو نہ پسانا نہ نبی اپسانا بس بیٹا دو ہی نارے لگا لے نا وقت بہت ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے چونکہ میری مجبوری نہ ہوتی تو آج تقریر فجر کی آزان تک ہوتی اگلی دوام مفتی صاحب تو انشاءاللہ تھوڑا وقت پہ بیٹھ جاؤں یا پھر ایسا کریں گے ٹرین کا ٹکٹ تھوڑا لیٹ نکلوانے میں کوئی بات نہیں ہے کل تھوڑی سے مجبوری ہے اس وجہ سے تیزی کے ساتھ میرے بھائیو آپ سنتے رہو تمہارے چہرے دیکھتا ہوں نا تو دل میں ایمان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے اس امت کے پاس کچھ ہے نہ ہے مگر تیرے محبوب کے نام پر ان کے الحمدللہ دلوں میں آج بھی وہی جذبات موجود ہیں یا اللہ کا شکر ہے یہ بھی میں اس بات کو میں کبھی کبھی سائیکلوجیکل بھی سوچتا ہوں کہ دنیا نے کتنی کوشش کرنی بے ہیائی پھیلا دی اریانیت پھیلا دی مسئلی معاشرہ تباہ کر دیا اور یہ بزابطہ لوگوں کی مٹنگیں ہوتی ہیں ارب کنٹریز میں ان کی جب مٹنگیں ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے ان کے چہروں کی رنگ کر چھین لی ان کا سکیٹس چھین لیا ان کا تشخص چھین لیا ان کا نباس چھین لیا پہناوہ چھین لیا اور ہم نے جو ہے فلموں کے ذریعے موویز کے ذریعے اور گندی گنڈی جو ہے فلموں کے ذریعے مطلب ڈرامو کے ذریعے سب کچھ چھل لیا ان کا لیکن ایک چیز کا حراج ہمارے پاس نہیں ہے ان کے دل میں جو حضور کی محبت کی مہک ہے نا وہ تھوڑی سی ہی ہے یہ پتا نہیں چلتا کہ وہ کب گلاب بن جائے یہ پتا نہیں چلتا کہ وہ کب کھل کر کے پورا آستانہ آباد کر دے آشیانہ آباد کر دے اس کا حراج ان کے پاس ارے یہی تو تمہاری طاقت ہے میرے بھائیو اسی کو تو ہمارے روزا نے کہاتا ہے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ مجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے اللہ اللہ یہی تو دالت ہے ہمارے پاس اس امت کی خصوصیت ہے ورنہ اتنے زمانے تک لوگ اپنے نبیوں کو تو کیا ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو بھول جاتے تھے مگر یا اللہ تیرا شکر ہے ہم نے مانا کہ ہم بڑے گناہگار ہو گئے بدکاریاں آگئی ہمارے معاشرے میں مولا ہمیں یہ بھی تسلیم ہے کہ ہمارے اندر بے حیائیہ آگئی مگر مالک تیرا شکر ہے کہ جب جب بھی تیرے محبوب ذات کے حوالے سے کوئی بات اٹھنے لگتی ہے نگیٹیم یا قرآن کے حوالے سے یا میرے مالک اساسیات اسلام مبادیات اسلام ضروریات اسلام کے حوالے سے بات آتی ہے تو شم نبوت کے یہ ورزانیں آجاتے ہیں میدانوں میں یا رسول اللہ یہ تمہارا کرو میں ہمارے اوپر کہ ہمارا قرآن جو اللہ نے آپ پر نازل فرمایا اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود میرے رب نے لے لی ہے وہ جو اس کے خلاف بولا ہے اللہ کی قسم سلط و رسوائی کے ساتھ دنیا سے گیا ہے اور یاد رکھنا میرے ساتھیوں ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا یہ یقین لکھو آپ پھائیوں میں آپ کو دیکھتا ہوں تو بڑی مسررت و شادمانی ہوتی ہے اللہ آپ سب کو شاد و عباد رکھے سنو میری بات جو میں بتا رہا تھا سب سے پہلے ہجرت کرنے والے صحابی کا نام ابو سلمہ وہ اپنی بیوی ان کی بیوی امی سلمہ اپنی بیوی کو اونٹنی پہ بٹھایا انہوں نے آگے خود بیٹھے گود میں دودھ پیتا بچہ تھا اب وہ جب مکہ سے نکلے تو راستے میں امی سلمہ کا میکہ پڑھتا تھا میکہ سمجھتے ہو جہاں کی لڑکی ہوتی ہے یعنی صحاب کی بچی کی پیدائش ہوتی ہے میکہ بولتے ہیں آپ کی طرف کیا بولتے ہیں اس کو ان کو جب پتا چلا کہ ابو سلمہ ہماری بیٹی کو بھی لے کر کے جا رہا تو وہ پورا خاندان پورا پریوار دوڑ پڑا اور جا کر کے گھر لیا حضرت ابو سلمہ کو کہا توجہ جانا ہے توجہ تو تو ہماری بات مانتے نہیں تو تو دیوانہ ہو گیا ان کا مگر ہماری بیٹی کو چھوڑ کے جا امی سلمہ نے کہا میں وہیں جاؤں گی جہاں میرا شوہر جائے گا یہ فرما بردار بیویوں کی نشانی ہوتی ہے کہ میں وہیں جاؤں گی جہاں میرا شوہر جائے گا مگر وہ بیچارے دو تھے اور یہ پورا پریوار تھا ان کو زبردستی روکنے لگے یہ بات پتا چلی ابو سلمہ کے پریوار والوں کو تو پریوار والوں تو ہوتا ہی ہے اور پھر بلڑ میں بھی اثر ہوتا وہ بھی دوڑے دوڑے آگئے انہوں نے آ کر کے کہا میں کے والوں سے کہ اگر تم ہمارے پریوار کا لڑکا ہے ابو سلمہ اس کا بیٹا ہے تو ہم تمہارے ساتھ کیوں جانے دیں گے ام سلمہ روتے ہوئے کہتی ہیں مرے کو روک لیا میرے خاندان والوں نے اور میرے بیٹے کو چھین لیا میرے شوہر کے پریوار والوں نے ذرا تصور کریں کہ بیٹا بھی دور چلا گیا دودھ بیتا بیٹا تھا کتابوں میں لکھا صیرت اپنے ہشام وغیرہ میں کہ چھینہ جھپٹی میں بیٹے کا باز اتر گیا تھا اس بچے کا جو دودھ بھی تھا بچہ تھا اللہ وقت پر ام سلمہ کو پریوار والے لے گئے اور ان کے بیٹے کو ابو سلمہ کے خاندان والے لے گئے مگر ابو سلمہ کی ایمان کی طاقت دیکھو پہاڑ بھی اپنی جگہ ہوتا تو ہی جاتا ابو سلمہ کہتے ہیں اپنی بیوی کو سلام کر کے خدا نے چاہا تو پھر ملاقات ہوگی لیکن میں تمہاری محبت میں اپنے قدم یہاں نہیں روک سکتا میں وحی کروں گا بچے کو آخری مرتبہ ہم لوگ کبھی 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 آٹھ دس دن باہر پروگرام میں رہ لیتے ہیں پندرہ پندرہ دن بھی رہ لیتے ہیں آپ یقین مانے اولاد کی محبت ایسی ہوتی ہے ایک دو دن اگر فون پہ بات نہ کریں تو بچوں کی یاد آنے لگتی ہے ابو سلمہ کے کلیجے سے تو پوچھو اپنے بیٹے کو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اپنی بیوی کو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ دین صرف باتوں سے نہیں پھیلا ہے قربانیاں دی ہیں گزرگوں نے تب جاکر کے دین پھیلا ہے یہ جو غریب نواز ہمارے بھارت کے راجہ ہیں اپنا وطن سنجر چھوڑ کے آئے ہیں کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں اور تب آ کر کے یہاں محبتوں کے دید چلائیں دنیا کہتی ہے غریب نواز کا ذکر کیوں ہوتا ہے مفضوم پاک کا ذکر کیوں ہوتا ہے آلہ حضرت کا ذکر کیوں ہوتا ہے نادانوں تمہیں پتا نہیں ہے دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا انہوں نے گھر بار چھوڑ دیئے ہیں سب کچھ چھوڑ دیا حضور کے لیے امی سلمہ اپنے پریوار میں رہنے لگیں بچہ دیکھو ادھر دودھ پیتا بچہ ہے اس کو سوچو ادھر دادی پال رہی ہے بچے کو امی سلمہ کہتی ہے میں روزانہ اسی جگہ پر آ جاتی جہاں میرا شوہر مجھ سے جدا ہوا تھا اور میرے بچے کو چھینہ گیا تھا وفادار بی بی تھی شوہر سے محبت کرنے والی کہتی ہیں میرے شوہر تو مدین یسرف چلے گئے تھے یسرف سے پہلے ایک آبادی تھی جس کو کہتے تھے مقامِ قبع وہاں پہ چلے گئے تھے ابو سلمہ وہیں پہہلے اسلام دھیرے دھیرے سب لوگ وہیں پہ جمع ہو رہے تھے حضور کے چاہنے والے یکے بات دیگرے ہجرت کر کے وہیں پہ جا رہے تھے پہلے وہاں سے کچھ لوگ موجود تھے ہی پہلے سے اللہ اکبر ام سلمہ کہتی ہیں وہیں پر آ کر میں اپنے دن کا اچھا خاصا وقت گزارتی وہیں پہ آ کر اپنے بچے کو یاد کرتی اور رب سے دعائیں کرتی مولا وہ دن آئے کہ میرا بچہ میری گود میں آ جائے اور میں اپنے شوہر کو دیکھ لوں ایک سال اسی انتظار میں گزرا اسی طرح سے روتے ہوئے گزرا ام سلمہ اس قدر آنسو برساتی تھی کہ پتھر دل بھی پگل گئے ایک دن پریوار کے لوگ بولے اے بیٹی تو کیا چاہتی ہے بتا آپ نے کہا روتے ہوئے تم سب جانتے ہو تم نے ہمارے اوپر ظلم کیا مجھے میرے شوہر سے جدا کیا میرے بچے کو مجھ سے جدا کر دیا پریوار والوں کو خیال آیا اور کہا بیٹی تو جو چاہتی ہے وہ کر مگر اس معاملے میں ہم تیرا سپورٹ نہیں کر سکتے تجھے جہاں جانا ہے چلی جا اپنے سسرال چلی جا یا اپنے شوہر کے ساتھ میسرب چلی جا تو جانے تیرا کام جانے مگر اس معاملے میں ہم تیرا ساتھ اس طور پر نہیں دے سکتے کہ ہم تجھے چھوڑنے کے لیے وہاں جائیں اتنی اجازت ملنا کافی تھی کہا بس میرے لیے ایک اوٹ کو انتظام کر تو مجھے کچھ نہیں چاہتی ہے اللہ اپر پریوار والوں نے ایک اوٹ نہیں دے دی ادھر حضرت ابو سلمہ کے گھر والوں کو پتا چلا کہ امہ سلمہ کو پریوار والوں نے اجازت دے دی ہے تو انہیں بھی ترس آیا ابو سلمہ کی ماں نے پریوار کی اور عورتوں نے کہا دیکھو بچہ ماں کے ساتھ سہی رہتا ہے یہ بچے کا رونا ہم سے دیکھا نہیں جاتا بچہ بچہ ہوتا ہے اسے ماں کا سینہ ملے گا تو بچے کو قرار مل جائے گا اولاد اولاد ہوتی ہے اس کو لے کر کہ یہ لوگ پہنچے امہ سلمہ کے پاس اور کہا لے تو اپنا ایک سال کے بعد بیٹے گھوم بے سلمہ نے دیکھا تو آنکھوں سے آنسوں نکل گئے اپنے بیٹے کو ماں اگر چوبیس گھنٹے کسی کا بچہ اسکول میں پڑھتا اور اسکول وین میں باقی بوندی کہ بچے آپ کے محلے کے بچے آگئے لیکن اس ماں کا بچہ نہیں آئے تو خدا کی قسم ماں کھانا کھانا چھوڑ دیتی ہے کہ میرا بچہ کہاں چلا گیا ایسی محبت ہوتی ہے ماں کو اپنی اولاد سے کہ بچہ مسکرہ دے تو ماں کی دھکن دور ہو جاتی ہے بچہ لبوں کو ہلا کے پیار سے توتلی زبان میں ماں کہہ دے تو ماں یہی بھول جاتی ہے صبح سے شام تک میں کام کر رہی تھی ایسا پیار خدا نے ماں کے سینے میں رکھا ہے اسی لیے تو اسلام نے یہ ردبہ ماں کو دیا ہے اے جنت کو تلاش کرنے والو آؤ ماں کے قدم کو بوسا دے دو آؤ ماں کے قدم کو چوم لو ماں کے ہاتھ کو چوم لو میں تو جلسوں میں کہتا ہوں ہمارے ہاتھوں کو چومتے ہو ہمارا استقبال کرتے ہو ہمارے سروں پہ پھول کی برسہ بہاتے ہو ہمارے ساتھ بڑی محبتوں کا اظہار کرتے ہو لیکن شبے تہجور کے سناٹوں میں کبھی ماں کے قدم کو چوم لیا کرو یہاں سے کوٹا جا رہے ہو رہند آباد جا رہے ہو جوٹ پر جے پر جا رہے ہو گھر سے نکلو تو ماں سے مسکڑا کے کہتو ماں ذرا اپنا دست پاک میرے سر پہ رکھ دے اللہ کی عزت کی قسم لے کے کہتا ہوں اگر ماں نے تمہارے سر پہ دست پاک رکھ دیا اور محبت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں دعائیں دے دی جب تک واپس نہیں آ جاؤ گے ماں کا ہاتھ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا ماں کی دعا تمہاری حفاظت کرتی رہے گی منور رانہ صاحب بہت اچھی شاعری کرتے ہیں ایک دفعہ ملاقات بھی ہوئی میں نے ان سے کہا منور رانہ صاحب تمہاری شعر و شاعری سے مجھے دلچسپی نہیں مگر ماں کے حوالے سے تم نے جو پندیاں کہیں ہیں ماں کے لئے تم نے جو مصرے کہے ہیں وہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے منور رانہ نے کہا تھا بہت اچھی عمارت ہر گھری خطرے میں رہتی ہے بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے یہ ایسا قرض ہے جس کو ادا میں کر نہیں سکتا میں جب تک گھر نہ پہنچوں ماں میری سجدے میں رہتی ہے اے میرے ساتھیوں اپنی ماں کی دعائیں لے کر کے نکلا کرو اللہ اکبر ماں تو ماں ہوتی ہے اس موضوع پر تقریری انشاءاللہ پھر کبھی میں اب یہ بتانا چاہتا ہوں امی سلمہ نے ایک سال کے بعد اپنے بچے کو دیکھا تو خدا کی قسم سینے سے لگا لیا چومنے لگی ماں اپنے بچے کو اور اپنے پریوار والوں کا شکریہ ادا کیا سسرال والوں کا شکریہ ادا کیا دونوں خاندانوں نے کہا یہ تمہاری اُٹنی ہے دیکھو امی سلمہ ہماری مجبوری ہے ہم تمہارے ساتھ یسرب نہیں جا سکتے ہماری مجبوری سمجھو ارے وہ خاندان والے رحم بھی کر رہے تھے مگر ایک عورت کو اجنبی چھوڑ رہے تھے ان کو اندازہ تو ہونا چاہیے تھا کہ مکہ سے لے کر کے مدینہ تک کا سفر یہ دس بیس کلو میٹر کا سفر نہیں ہے ساڑھے تین سو میل کا سفر ہے یہ سفر کوئی ایک دو دن کا نہیں ہے بلکہ اُٹنی اور گھوڑو اور سوار کے ذریعے سے اگر سفر کی جائے جانور پہ سواری کر کے تو بارہ دن لگتے ہیں مکہ سے لے کر کہ مدینہ تک بارہ دن کا سفر تم ایک عورت کو تنہا چھوڑ رہے ہو کچھ تو ترس کرو وہ تمہاری بیٹی ہی تو ہے وہ دوسرے پریوار والوں تمہارے بیٹے کی دلہن ہی تو ہے مگر ان لوگوں نے ترس تو کھایا مگر مکمل نہیں کھایا ایسے ہی تنہا چھوڑ دیا ادھر شوق دید میں اپنے شوہر کی محبت میں اس خاتون کی محنت دیکھو چھانسی کی رانی کی عورت کی کہانی سنائی جاتی ہے اور میں شیلیوٹ کرنا چاہتا ہوں اس کی بہادری کو یقین ان اس نے انگریزوں سے لڑتے ہوئے لوہا لیا تھا اور اپنے بچے کو بان کر کے اپنی پشت کے نیچے وہ لڑی تھی وہ خاتون چھانسی کی رانی اس کا اتنام تاریخ کے پنوں میں آتا ہے آنا چاہیے اس کی محنت کو سلام کرنا چاہیے اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے جہاں تک اس کی بہادری کی بات ہے تو بہادری تھی مگر اے دنیا کے لوگوں امی سلمہ کی بھی تو بہادری دیکھو کہ اپنے شوہر کے لیے لیکستانوں کا سفر تے کرتے ہوئے وہ منزلوں کو پار کرتی ہوئی جا رہی ہے اس کی محنت بھی تو دیکھو کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے اس کا دودھ پیتا بچہ ہے اور ایک اوٹنی پہ کجاوہ ہے وہ تھوڑا سا پانی وزادے راہ دے بیا گیا وہ تلہا سفر کرتے کرتے جا رہی ہے اللہ اکبر خدا کیسے مدد کرتا ہے اپنے محبوب بندوں کی اور محبوب بندیوں کی سنو میرے ساتھیوں راستے میں یسرب کی طرف سے یا کہیں سے ایک بندہ آ رہا تھا وہ بعد میں اسلام لے آیا تھا لیکن اس وقت اسلام نہیں لایا تھا اس کا نام عثمان بن تلہا تھا عثمان بن تلہا نے دیکھا سمجھ گئے کہ یہ خاتون اس کا کلچر بتا رہا ہے اور اس کا جو زندگی کا تشخص ہے اس سے پتہ لگتا ہے یہ ہمارے عرب کی خاتون ہے مکہ کے آس پاس کی یا مکہ کی قریب میں گئے سواری روکی اور کہا بہن کہاں جا رہی ہو اکیلی اللہ اللہ دیکھو وہ غیر مسلم تھے اس وقت مگر دل میں دیا آئی اور کہاں کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہی ہے تمہاری سواری تو ام سلمہ نے پردے کی اور سے پوری بات بتائی تو اس کا دل پسیز گیا رونے لگا خودداری کی اس کے خون میں تھا تو غیر مگر اس کو یہ ترس آیا اور کہاں بہن میں تجھے اکیلہ نہیں جانے دوں گا جب تک تو اپنے شوہر کے پاس نہیں جائے گی میں تیری اونٹنی کی نکیل پکڑ کے تیرے نوکر کا کردار ادا کروں گا عثمان بن طلحہ بارہ دن تک سفر تے کرتے کرتے بعد میں ام سلمہ بڑی تعریف کرتی تھی عثمان بن طلحہ کی کہتی تھی میں نے اتنا حیادار انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا اور یہ عثمان بن طلحہ بھی فتح مکہ کے موقع پر داخل اسلام ہو گئے تھے مختصر یہ کہ ادھر ابو سلمہ شوہر کو پتا چلا اور ادھر بیوی کی سواری مقام قبعہ پہ پہنچی وہ منظر کیسا ہوگا میں کیا کوئی معرخ اپنے الفاظ کے پیرہن میں اتار ہی نہیں سکتا ہے باپ نے اتنے دنوں کے بعد اپنے بچے کو دیکھا تھا شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا تھا یہ اسلام کی راہ میں ہونے والی پہلی ہجرت تھی اسی طرح سے ہجرتیں ہوتی رہیں اور نبی اکرم سے پہلے حضرت عمر بھی ہجرت کر کے جا چکے تھے حضرت عمر کی ہجرت کی داستان مولا علی شیر خدا بیان کرتے ہیں کہتے ہیں باقی کے لوگ تو موقع دیکھ کر چونکہ حالات سے ہی نہیں تھے اعلانیا جاتے تو روکا جاتا کہتے ہیں ایک شخصیت تھی جس نے ڈنکے کے چوٹ پہ ہجرت کی تھی اور انہوں نے بزابطہ اپنے تمام آوزار مطلب پہمست کر اپنے آوزار سے لیس ہونے کے بعد وہ خانے کعبہ گئے تھے اور وہاں پہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے دشمن اور وہاں پہ حضرت عمر نے خانے کعبہ کا تواب کیا پھر رو دیئے اس کے بعد کہا مکہ والو عمر ہجرت کر رہا ہے تم میں سے جس میں ہمت ہو وہ عمر کو روک کے دکھا دیں یہ مولا علی شیرِ خدا سے روایات ہے نامہ پیر کرم شاہ زریز یاو نبی کی تیسی جلد میں اس واقعے کو لے کر آئے ہیں عمر کا دب دبا دیکھو اے عمر تجھے بھی جو دب دبا ملا آمنا کے لال کی چوکھٹ سے ملا یہ تو ذات ہی وہ ہے کہ ابو بکر آتے ہیں صداقت کے تاجدار بن جاتے ہیں عمر آتے ہیں عدالت کے شہزوار بن جاتے ہیں عثمان آتے ہیں صحابت کے سمندر بن جاتے ہیں علی آتے ہیں شیرِ خدا بن جاتے ہیں اللہ اکبر نبی کے تامنِ کرم سے جو بھی مابستہ ہوتا ہے قطرہ ہوتا ہے تو سمندر بن جاتا ہے گدا ہوتا ہے تو بادشاہ بن جاتا ہے جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بھی لا جواب ہو گئے جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بھی لا جواب ہو گئے مصطفیٰ کی پانچوں مکہے زلعہ خطاب ہو گئے جو اوپر بیٹھ رہے ہیں ان سے کہتا ہوں درہا ہاتھ بھا کے بولیں ایک مرتبہ یا رسول اللہ بھائی مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ نے جو ہے ان کو بڑھ دوست بلائی بھی ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ چار بڑے تک بھی جلسہ ہوگا تو نہیں جائیں گے آپ نہیں ہم چلے جائیں گے بھی دیکھو عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکر جائے انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی اب تیزی کے ساتھ سنو یہ حجرتوں کے واقعات ہوتے رہے ہیں یہاں تک کہ حضور اب حجرت کر رہے ہیں کہاں موجود ہیں حضور ہم نے کہاں تقریب چھوڑی تھی حضرت ابو بکر کے دروازے کے قریب اس سے پہلے کہ ابو بکر کا دروازہ کھٹ کھٹاتے صدیق سامنے کھڑا تھا دروازہ کھول دیا حضور نے کہا ابو بکر تمہیں میں نے آواز نہیں دی دروازہ نہیں کھولا نہیں کھٹ کھٹایا تم نے کیسے آہد محسوس کرنی کہاں حضور جس دن سے آپ نے کہا ہے حجرت کرنا ہے ابو خوافہ کے پیٹے میں اپنی پشت کو چربائی پھنی کیا پتا حضور کا کب کھونا یار یہ حضور کے عشق کی باتیں ہیں عشق والے ہی سمجھ سکتے ہیں دنیا والوں کو کیا پتا کہ ہم حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں خدا کے بعد سب سے عظیم ہستی اگر کوئی ہے تو جنابِ رسالت ماہ آپ کی ہستی ہے آمنا کے لال کی ہستی ہے حالہ حضرت نے کہہ کر بات ختم کر دی کہ سرور کہوں کے مانی کو مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے آخر رضا نے ختمِ سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے جانتے ہو میرے ساتھیوں ابو بکر صدیق کے پاس حضور گئے اور اس وقت ابو بکر صدیق نے اپنے ساتھ چار سو درہم ایک روایت میں چھ سو ایک میں پانسو یہ لیے اب یہاں تم ایک بات اور بتاتا ہوں ابتدائی اسلام میں ابو بکر صدیق اتنے امیر صحابی تھے کہ چالیس ہزار درہم کے مانک تھے ارے بہت قیمتی ہوتے ہیں درہم بھائیو یہ والے پیسے نہیں ہوتے ہیں درہم چالیس ہزار اور جب آپ نے حجرت کی تو کتنے بچے چھ سو پانسو یا چھ سو آپ کی بیٹی اسما کہتی ہیں کہ وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے سب کچھ قربان کر دیا حضور پہ آئے آئے کیسا دیوانہ ہے ابو بکر ادھر علی کی قربانی دے خطرے کی جگہ سو گیا علی اور ادھر ابو بکر کی قربانی دے گھر چھوڑ دیا ابو بکر اور گھر پہ بھی جو پیسے تھے وہ بھی ساتھ لے لیئے باقی جو تھے وہ بلال کو خریدا آمیر بن فہیرہ کو خریدا ترجنوت غلاموں کو خریدا وہ جب بھی قربانی کی بات آئی نبی کی صحیح سنت کی حدیثیں کہتے ہیں مجھے جتنا فائدہ اور دین اسلام کو جتنا فائدہ مالِ ابو بکر نے پہنچایا اتنا فائدہ کسی نے نہیں پہنچایا اور وہ مالِ ابو بکر نے پہنچایا اتنا فائدہ کسی نے نہیں پہنچایا میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب بلال کو بھی خرید کے لائے تھے وہ بلال کی داستان تو تم نے سنی ہی ہے بس اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا ستایا جاتا تھا بوری میں بند کر کے لپیٹ کے کلیوں میں گھمایا جاتا تھا مو سے چھاگ نکننے لگتے تھے امیہ بن خلف سینے پہ بیٹھ کے کہتا تھا اے بلال اب تو نشاہ اتر گیا ہوگا بلال وہ رنگ کا تو کالا تھا مگر اس کے دل میں نبی کی محبت کا اجالہ تھا اے بلال تیری عظمت پہ قربان تو اشارہ کر کے کہتے ہم دیوانوں کی طرف کے دیوانوں میں تم سے محبت کرتا ہوں وہ بلال کہ حضور کا وصال ہو گیا تو آزان نہیں دیتے تھے اعلانیہ طور پہ چونکہ کہتے تھے کہ پہلے میں آزان دیتا شدو انہ محمد الرسول اللہ کہتا تو حضور کا چہرہ نگاہوں کے سامنے ہوتا اب میں آزان دیتا ہوں تو میرے حضور کا چہرہ نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتا وہ کیسا بلال ہے حفشہ کا ارے غلاموں کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں تھی کالوں کو پیش دیا جاتا تھا آج امریکہ میں کالے گوروں کی لڑائی ہوتی یورپ کنٹریز میں وہ کہتے ہیں ہم حقوق کی بات کرتے ہیں کالوں کو حق دیں گے غلاموں کو حق دیں گے ونچی سماج کے لوگوں کو حق دیں گے یہ اور بھی جگہوں پہ اعلان ہوتے رہتے ہیں کہ ہم جو ہے برابری کا حق دیں گے باتیں کرنا اور ہے عمل کر کے دکھانا ہے تو آ تجھے مدینے لے کر کے چلتا ہوں دیکھ یہ بلال ہے جس کو گلیوں میں گھسیتا جا رہا ہے جس کی کوئی قدر نہیں ایک کوڑی کی جس کی دنیا کی سماج میں عزت نہیں ہے حضرت بلال سے امیہ کہتا ہے نشاہ اتراتے نہیں بلال کہتے ہیں امیہ جتنا تیرا ظلم بڑھتا ہے اتنا ہی بلال کا ایمان بڑھتا ہے تجھے پتا نہیں ہے رگوں سے لہو نہیں چھوڑ لے پوروں سے ناخن کھیج لے دہن سے سباں کھیج لے مگر کان کے پردے کھول کر کے سن وہ ہو کہ ترش روح مجھے عیزہ ہزار دے یہ وہ نشاہ نہیں جسے ترشی اتار دے تُو نہیں اتار سکتا تُو جان تو لے سکتا ہے عطا کردہ خدا کا رتبہ اے زیشان مت لینا تُو میری جان لے لینا مگر ایمان مت لینا ابو بکر نے دیکھ لیا کہا امیہ کیوں مارتا ہے وہ کمزور ہے کیوں ستاتا ہے اسے کہا یہ تیرے ہی کام کا ابو بکر تُو لے جا میں تنگا گیا مارتے مارتے تھک گیا یہ پڑھتے پڑھتے نہیں تھک رہا ہے تُو لے جائے جائے ابو بکر نے کہا اوہ امیہ تجھے اس کا رتبہ بتا نہیں ہے میں اس کا مستقبل دیکھ رہا ہوں میں نے حضور کی زبان پہ اس کا ذکر سنا ہے تو قیمت بول اس نے سوچا یہ خریدے گا ضرور تُو ان کے اون کے کتنے جو ہے مرتب یہ سمجھ لو جو قیمت کیوں سرٹ اول ٹرپل جانے کتنی قیمت اوپر کر کے ابو بکر نے کہا بہت کم مانگے ہیں امیہ تو اگر ابو بکر کی ساری طولت بھی مانگ لیتا بلال کو خرید کر لے کر جاتا بلال کو چھوڑ کے نہ جاتا بلال کو لے کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے حضور نے بلال کو دیکھا تو چشمان مازاق سے آنسو آنسو بھی لڑی جاری ہو گئی کہا بلال آج کے بعد تجھے کوئی غم نہیں پہنچے گا تو ہمارے پاس آ سینے سے لگایا بلال کہتے ہیں حضور تم نے مسکرا کے دیکھ لیا میری ساری تکلیفیں ختم ہو گئی جس طرف اڑ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ انایت پہ لاکھوں سلام میرے نبی نے سینے سے لگایا حضرت بلال کو اب میں بتانا چاہ رہا ہوں بلال کو جب حضور نے سینے سے لگایا ابو بکر کا شکریہ آدھا کیا ابو بکر رونے لگے قدم چونکا کہتے ہیں حضور شکریہ کس بات کا ابو بکر بھی آپ کا بلال بھی آپ کا ابو بکر کا مال بھی آپ کا پروانے کو چراغیں بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول کچھ نہیں چاہی آتا بس آپ کی محبت چاہیے سارا سرمایہ لٹا دیا اوہ دنیا والوں تم کالوں کو عزت دوگے تم بچی سماج کے لوگوں کو عزت دوگے دبوں کچھ لوگوں کو عزت دوگے دیکھو عزت کیا ہوتی ہے مکہ جب فتح ہوا ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء کرام کے غلاموں کا ایک سیلاب ہے سروں کا سیلاب ہے ہر طرف یا رسول اللہ کی صدائے بلند ہیں ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ آج بھی آزان ہوگی اب خانے کعبہ پر توحید کا پرچم لہرائے گا توحید کا ترانہ گنگنائے گا اور صدائے توحید و رسالت بلند ہوگی ہر کسی کے دل میں یہ تمنا امنگیں مار رہی ہے کہ آقا میری طرف اشارہ کر دیں کاش آج ہمیں موقع من جائے آقا ہم سے کہتے آزان دینے کو آزان کا وقت ہوتا ہے وہ دور ایسا تھا کہ نماز کے لیے لوگ اپنا کام کاج بن کر دیا کرتے تھے آزان کا وقت ہوا لائن لگی ہوئی ہے سروں کا سیلاب ہے ایک ساتھ ہزاروں نگاہیں مصطفیٰ کے رخ زبا کی زیارت کر رہی ہے اور اپنے دیل کی پیاس کو تسکین کا سامان فراہم کر رہی ہے ہر کوئی متمنی ہے کہ آقا کے لب کھلے اور مجھ سے کہ دیں کہ تم آزان دے دو اتنے میں میرے آقا کے لبایا تسکلے حضور نے کہا میرا بلال کہا ہے میرا حفشہ کا بلال کہا ہے بلال نے آواز سنی توڑے دوڑے آئے آنکھوں میں پانی اتر آیا اور حضرت بلال سے میرے نبی نے فرمایا او بلال وہ دنیا تھی جو تجھے زلیل سمجھتی تھی چڑ جا خانے کعبہ کی چھت پر ایک ساتھ ہزاروں نگاہیں حضرت بلال حفشی کو دیکھ رہی ہیں اور بلال خانے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہیں آئے تم کیا عزت دوگے دنیا والو اسٹیٹمنٹ دینا علک بات ہے اگر قریبوں کو کمزوروں کو کانوں کو عزت دینا سیکھنا ہے تو میرے نبی کی تعلیم دیکھو جب کانے رنگ کا بلال خانے کعبہ کی چھت پر چلتا ہے تب دی جاتی ہے کمزوروں کو عزت تب دی جاتی ہے قریبوں کو عزت اب وہی بلال ہے جو مکہ کی گلیوں میں جو مدی مکہ کی گلیوں میں گھسیدہ جاتا تھا اب یہ مکہ وہی مکہ ہے اور اس مکہ کی کیسے تختیر بلد دی مصطفیٰ نے کیسا پریورتن لے کر کے آئے کیسا ان خلاب لے کر کے آئے مصطفیٰ نے بلال کو کھڑا کر دیا آج بلال کی قسمت آسمان کا بوسا لے رہی ہے اور مسکرا کر کے کہہ رہی ہے جب تک بھی کہے نہ تھے تو کوئی پوستا نہ تھا تم نے مجھے خرید کے عمال کر دی تم نے مجھے خرید کے بلال کھڑے ہو گئے مگر وہ دیوانہ ہی کیا آئے ہے جو رتبہ ملنے کے بعد اپنی دیوان کی بھول جائے اپنی منزل بلال اپنا مقام نہیں بھولے وہاں کھڑے ہیں خوشی میں ایسا نہیں کہ اپنا کہا یا رسول اللہ مجھے خانے کعبہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا اوہ یار وہ کتنا قسمت کا دھنی ہوگا جو خانے کعبہ کے اندر آزان دے لے بلال تو چڑھ کے آزان دے رہا ہے خانے کعبہ پہ کھڑے ہو کے آزان دے رہا ہے بلال نے کہا آقا ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں جب میں آزان دے تھا تھا مکہ میں مدینہ میں جب بھی مجھے آپ نے موقع دیا تو مقابے کی طرف کرتا تھا آقا اب کہاں موقع ہوں اب تو میں خانے کعبہ کی چند پہ کھڑا ہو گیا ہوں اب میرا موں کہاں ہونا چاہیے مصطفیٰ نے مسکرا کے کہا بلال ہمیں دیکھتے جاؤ آزان دیتے جاؤ یہ دنیا والے تو فتر لگانے میں رہ گئے ملدات پہ فتوہ حضور کی عظمت پہ فتوہ علم خیب پہ فتوہ نجانے کیسی کیسی ان لوگوں نے مانسکتہ بنا لی مفتی نبی مختر ثقافی لہجے دار آباز میں برقدار آباز میں اور شیر کی طرح تحال کے ہوئے کہتے ہیں ارے ہم سے پوچھ نبی کا رطمہ آ چل پرے لی شل امان حمد رضا کی حویلی شل آلہ حضرت کہتے ہاں جیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو بلال جب تو آزان پڑھتا تھا تو چہرہ کعبے کی طرف ہوتا تھا اب کعبے کا کعبہ سامنے کھڑا ہوا ہے تو آزان دیتا جا اور کعبے کے کعبے کا دیدار کرتا جا درہ زور سے بولو سبحان اللہ مثل کے بولو سبحان اللہ اے بلال تری قسمت پر قربان ہو جائیں اللہ اللہ بات بہت آگے آگئی بتا رہا تھا کہ چار ہزار درہم تھے چالیس ہزار درہم تھے پانسو چار سو یا چھے سو یہ بھی ابو بکر صدیق نے ساتھ لے گی ہے دونوں جو کہ ہجرت کا ذکر کرنا ہے دونوں اب مکہ شریف چھوڑ کر کے اپنے بیٹے سے حضرت ابو بکر نے کہا عبداللہ نام تھا ان کا کہ بیٹے ہم جانے گھار میں اس گھارے سور تھا تم جو ہے دن بھر کی خبریں یہاں کی لینا وہاں پہ آ جایا کرنا اور ان کا غلام تھا آمیر بن فہیرہ اسے کہا بکریاں تھی اس کے پاس تم بکریوں کے بہانے سے اوپر آ جانا چونکہ نشان قدم کو دیکھ کر کے پکڑ دیتے تھے نا پہلے لوگ تو بکریاں لے کے آ جاتے تھے جو گودر جاتے تھے تو بکریاں وہ نشان بگاڑ دیا کر دیتی سور میں آرام فرمایا کتنے دن یہ غار کی داستان بھی بڑی عجیب ہے غارِ حیرہ تو الحمدللہ فقیر بھی پہنچ پایا لیکن غارِ سور کی بلندی غارِ حیرہ سے بھی زیادہ ہے اس کی جو بلندی ہے نا چاہائی وہ غارِ حیرہ سے بھی زیادہ ہے اور غارِ سور کے قریب جو حضور پہنچے ابو بکر نے کہا حضور اب یہیں پہ رک جائیے پہلے ہم جائیں گے ہائے ہائے وہ کافی چونکہ پتہ نہیں کب سے پور نہیں گیا تھا اس نے اس کو صاف کیا اے غارِ سور تیری قسمت بھی غار تو کتنی آدمی مکہ ٹاور بنا ہوا ہے مکہ ٹاور تیرے اندر پیسہ لگا ہوا ہوگا مگر وہ روحانیت کہاں سے لائے گا کہ غارِ سور کو بھی نبی دیں گے وہ روحانیت تیرے پاس کہاں سے آئے گی جو غارِ حیرہ بلندی عطا کر دی آل ہیں وہاں کچھ لوگ کہ یہاں نہیں جانے دیں گے تم مت جانے دو تمہارا معاملہ ہے میں کبھی میں جیسے ہوتل میں آتا تھا تو میں کچھ تھے وہاں میں کہتا تھا یار فجر کی نماز کے ٹائم پہ جاؤ تو حضور کی گمبت شریف پہ سے لگتا جیسے آسمان سے نور برسا ایک صاحب کہنے لگے یار حضرت تم لوگ بہت بڑا چڑھا کے بہن کرتو یہی تم لوگوں کی کمی ہے ہمیں تو نظر نہیں آتا میں نے کبریلی کا سرما استعمال کروں انشاءاللہ اور پھر بھی اگر نظر نہ آئے تو کیچھوچا شریف جاؤ وہاں اچھے اچھوں کے بھوت اتار دیئے جاتے ہیں آو جا کر کے تو دیکھو تمہیں نظر نہیں آتا تم جانو ہم تو ہو ہیں جو تڑک کے کہتے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں آو بھائیو غار سور کے اندر آبو بکر گئے اپنی چادر تھی ان کے پاس امامہ شریف تھا یا چادر جو پہ کپڑا تھا انہوں نے وہ بھارا اس میں سراختے ہیں کافی ان کو بند کیا ایڑی کبھی سکھ رہے ہیں انگوٹھے کبھی دونے روایت ہیں اور ایسا بھی ہو سکتا پاؤں لگا دیا وہ ایک سراختا تو اس پہ آپ نے یوں پاؤں لگا دیا چونکہ کپڑا تو بچا نہیں تھا ایسے پاؤں لگا دیا یاد جان جوکم میں ڈالنا پہ ابو بکر سے پس اور ادھر علی سے سیکھیں یہ عشق کی باتیں ہیں دیوانوں کی سمجھ میں آثر دیا ایسے لگا دیا ایسے باہر نہیں گئے چونکہ ذہن میں یہ تھا کہ پتہ نہیں کب سے کتنی پرانی غار ہے اس میں کوئی گیا اندھیرہ بھی تھا اس میں لیکن حضور گئے تو صلی اللہ علیہ وسلم حضور گئے تو صلی اللہ علیہ وسلم اجھالہ ہو گیا حضور نے زانو پہ سر رکھا آرام فرما ہو گیا حضور ابو بکر نہیں سوئے ایسا موقع کب آئے گا کہ رکھے بس دعا کی زیارت کرتے چلے جائے زیارت کرتے چلے جائے زیارت کرتے کیا قسمت ہے آئے 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 وہ یارِ غار بھی ہوئے یارِ مزار بھی ہوئے حضور نے ساتھ ہی رکھا دنیا میں بھی ساتھ رکھا وہاں بھی ساتھ رکھا امام حسن اسکری کی ایک تفسیر ہے جو تہران سے چھپی ہے بعض لوگوں کو چونکہ ہے پریشانی وہ صحابہ اکرام کے حوالے سے ذہن صاف نہیں رکھتے امام حسن اسکری نے اس تفسیر میں جو تہران سے چھپی ہوئی ہے علامہ پیر کرم شاہدرین اس کے حوالہ جار دیئے ہیں اس میں ہے کہ ابو بکر سے پوچھا تھا حضور نے ابو بکر میرے ساتھ چلو گئے یہ یہ پریشانی آئیں گی میں جا رہا ہوں تو تمہیں بھی لوگ سرچ کریں گے تمہیں بھی ڈھونڈیں گے تو پتا ہے ابو بکر نے کہا تھا کہا تھا یا رسول اللہ وہ جملہ پڑھو اللہ کی قسم آسو نکل آتے ہیں کہا تھا یا رسول اللہ ابو بکر کی اتنی عمر ہو جتنی دنیا کی عمر ہے اتنی عمر ہو جتنی دنیا کی عمر ہے آقا وہ ساری کی ساری عمر میں تیرے جلووں پر قربان کرتا ہے میرے آقا میں سواب کے نام پر قربان کرتا ہوں یہ امام حسن اسکری کی تفسیر انہوں نے امام جعفر صادق سے بات دلی اور یہ دیکھو یہ بات بزابطت ان لوگوں کو سوچنا چاہیے صحابہ کے بارے میں یار ہم سنیوں کا نصیبہ ہے یہاں علی کا نام آئے تب بھی چہرہ گلاب بن جاتا ہے ابو بکر کا نام آئے تب بھی چہرہ کھل جاتا ہے عثمان کا نام آئے عمر کا نام آئے یہاں تو معاملہ یہ تو بہت عظیم ہستیاں ہیں جہاں نبی کے قدم پڑ گئے اس جگہ کا نام آ جائے تب بھی سنیوں کے لب چوننے کو مچننے لگتے ہیں سبحان اللہ درہ جھوم کے بولو سبحان اللہ کہا آقا آئیے اب بھائی شاہ اس گارے سور میں بھی ایک اور تھا وہ تھا تو بے زبان مگر بھئی تھا عاشق یہ تو ماننا پڑے گا چار سو سال سے انتظار کر رہا تھا وہ اس کے پرکھوں نے اس سے کہا تھا یہاں آنے والا آئے کہا آئے آئے سام ہے دیکھو ازدہا ہے اب وہ تو وہیں پہ رک گیا اب اسے انتظار کرتے 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 کب سے رہ رہا ہوگا وہ اب وہ صبح آج دلو ہوئی تھی وہ موقع آ جایا تھا اور راستہ بند کر لیا ابو بکر نے کتنا طرف رہا ہوگا وہ چاروں طرف گیا سارے سوراہوں پہ کافی ترائی کیا اس نے مگر ابو بکر نے اتنی سختی کے ساتھ بند کیے تھے کہ راستہ ہی نہیں ملا اب اسی سوراہ تک پہنچ گیا جہاں ابو بکر کا پاؤں رکھا ہوا تھا اس نے جا کر کے پھنا یوں کیا یار سوچو تصور کرو تصور کرو تبیہ ایمان خیال و فکر کی راہوں میں محبت رسول کے اجالے ہونے لگتے ہیں سوچو ذرا ایسے مو کر رہا ہے مگر ابو بکر بھی یوں کیے ابو بکر تمہیں پتا نہیں چل رہا تھا کہا میں حضور کو دے کر رہا تھا تو مجھے کسی آئے 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 وہ تو جب اس نے باں باں ایسے کیا مگر وہ بھی کہہ مار کہتے ہیں فارسی میں ساپ کو وہ بار بار گویا کے مطلب میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں گویا کے وہ بار بار کہہ رہا تھا ہٹا لے بہت لمبا انتظار ہے ویٹنگ لسٹ میں چل رہا تھا بہت دنوں سے آج موقع آیا ہے ہٹا لے ورنہ میں مارے غار ہوں ادھر سے ابو بکر گویا کے جواب دیتے تھے میں یارے غار ہوں یارے غار ہوں تو کاٹ تو سکتا ہے مگر ابو بکر کا پاؤں نہیں ہٹا سکتا ایسے ہی اب وہ بھی کیا کرتا ایک بار بتاوئی وہ بھی کیا کرتا اس نے غصے میں آگے پوری طاقت کے ساتھ ڈس لیا اور زہر اتنا خطرناک تھا اس کا چونکہ بڑا پرانا ناک تھا وہ سانت ازدہا کہ وہ پورے بدن میں دوڑ گیا وہ تکلیف اتنی اس کو ذرا محسوس بھی کر رہے ہیں آپ لوگ تکلیف اتنی ہوئی کہ آپ روئے نہیں پھر بھی مگر آنسوں کو نہیں روک پا ہے اور آنسوں جب ٹپکنے لگے تو وہ روخ وطوحہ پر وہ آنسوں آکھا کے چوننے لگے میرے نبی کے روخ کو نبی اکرم کے پیارے چہرے پر جب وہ آنسوں میرے رخ سار پر آکے تو میرے نبی نے آنکھیں کھولی مالکہ یا آبا بکر وہ میرے ابو بکر کیوں روتا ہے کیا ہوا اب تم ایک بات سمجھنا یار ایک بات سمجھنا میں یہاں آ رہا ہوں یا آپ یہاں پر آ رہے ہیں آپ کو راستے میں کسی ازدہین موزی جانور نے کٹ لیا اور میں یہاں تقریر کر رہا ہوں اور آپ دوڑتے ہوئے یہاں آ کر یہ جو سرکاری نل کھٹا ہے یہاں پر آکے کھڑے ہو گئے اور آپ رو رہے ہیں میں نے پوچھا کیا ہوا تو آپ سیدھے کہو گے حضرت کٹ لیا یعنی وقت کی تنگی تب ہوتی ہے جب سیریس حالت ہوتی ہے یہ کہو گے حضرت کیا کر لیا حضرت کہہ سکتے ہو بس اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ بھی نہیں کہو گے کٹ لیا بس یہ کہو گے کٹ لیا سامپ کا لفظ کہہ سکتے ہو سامپ نے کٹ لیا یہ نہیں کہو گے کہ خطیب جلسہ حضرت علامہ مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ سنبلی مجھے سامپ نے کٹ لیا اتنا نہیں کہو گے چونکہ درد اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے اور میں بھی برا نہیں مانوں گا میں بھی برا کیوں مانوں گا بھئی تکلیف ہے بندہ درد سے ہے تو میں بھی کہوں گا بھئی جلسہ بند کرو پہلے اس بندے کو جا کر کے ڈاکٹر کو دکھاؤ کسی جو جانکار ہے زہر اتارنے کا اس کو دکھاؤ ایک دم برا نہیں مانوں گا میں مگر ابو بکر تیرے عشق پر قربان آئے حد محسوس کرو ان کا ذکر کرو اللہ ان کے غلاموں میں قبول کر لے آمین بولے آمین بولے میں نے آپ کے مفتی صاحب کو آج دیکھا مگر میرے دل میں بڑی قدر ہے کیونکہ حضور کے ذکر کے لئے اور حضور کے ناموس کے لئے جو آباز اٹھے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے در نایات کی قدر کریں جرہ زور سے بولے آمین بولے آمین مولا تعالیٰ سایہ سلامت رکھے آئے حی 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 ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر وہ عشق کا پیکر ابو بکر ابو بکر کیا شان ہے کیا کہنا چاہیے تھا اس وقت ابو بکر کو ارے جسوں میں زہر دوڑ رہا تھا اور زہر کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ وہ خون کو تھنڈا کرنا شروع کر دیتا اور پھر بلٹ جو ہے جم جاتا اور جو بلٹ کا سرکولیشن رک جاتا تب ہی تو ڈیٹھ ہوتی ہے انسان مر جاتا ہے انسان وہ خون میں جمنا شروع ہو رہا ہے اور ادھر حضور پوچھتے ہیں ابو بکر کیا ہوا تو ابو بکر نے ایک دم یہ نہیں کہا حضور صاحب نے کٹ لیا نہیں فید آقا ابی و امی یا رسول اللہ آقا میرے ماں باپ آپ کے چرنوں پر قربان ہو جائے اتنی تکلیف میں بھی ابو بکر میں عدب کا دامن نہیں چھوڑ آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں اس کے بعد روتے ہوئے اور اس کیا حضور ایسا لگتا جیسے کسی نے مجھے ڈس لیا ہے آئے 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 زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو مدینے میں آقا دوا دے ابھی حضرت کہہ رہے تھے نے لعاب دہن کا ذکر کر رہے تھے حضور نے لعاب دہن ابو بکر کے لگا دیا ابو بکر کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا کسی نے کٹا تھا کم دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا جو اوپر بیٹھے وہ بھی بولیں دینے والا ہے سچا کیا شان ہے ابو بکر کہتے ہیں تکلیف کا پتہ ہی نہیں چلا غار سور سے اللہ کو اتنی محبت اور ابو بکر سے بھی قرآن کے لہجے میں وہ ہوا یہ کہ وہ جو آ رہے تھے کون بتاؤ کون آ رہے تھے وہی مکہ والے بوکھلا گئے وہ کہ چالیس کے چالیس تم اندے ہو گئے تمہیں پتہ ہی نہیں چلا ابو جہنے ایران کر دیا کہ جو بھی ان کا پتہ دے گا زندہ یا غیر زندہ ہم تک لائے گا سو اونٹ دیے جائیں گے اس کو انام میں سو اونٹ کا مطلب راج دھانی ایک پیس سمجھ لو میرے بھائی بہت پیسوں پہ بیٹھیں گے سو اونٹ اس زمانے میں اتنا موٹائی نام دیں گے تلاش میں نکل گئے یہ خود لوگ اور ممیب بن خلف خود آیا یہاں تک جہاں حضور آرام فرما ہے غار میں اللہ تو کیسے حفاظت کرتا اپنے محبوب کی امیہ بن خلف جو ہے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہ آئے ابو بکر کہتے ہیں میں نے یوں دیکھا لے ایسے تو مجھے ان کے پاؤں نظر آ رہے میں نے ان کے قدم دیکھ لی مجھے اپنی فکر نہیں تھی حضور کی فکر نہیں میں نے کہا یا رسول اللہ وہ غار پہ کھڑے ہیں مگر نبوت کا ایمان نبوت کا ایمان مطابق اور وہ بھی نبیوں کے سردار کا ایمان حضور نے دیکھا تک نہیں کہا ابو بکر بیٹھ جا اِذْ قَالَ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْسَنِنَّ اللَّهَ مَانَا جب کہا حضور نے اپنے صحابی ابو بکر سے ابو بکر تو غم کیوں کرتا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے ذرا زور سے بولے اللہ ہمارے یہ ایمان کی بہت اونچی منزل ہے بہت اونچی منزل ہے کہ دشمن بلکل کھڑا ہے ابو بکر کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا ان کے قدموں کو اگر وہ ذرا بھی چھک جاتے تو ہمیں دیکھ لیتے مگر حضور کہہ رہے ہیں ابو بکر تو غم نہ کر وہ ہے نا ہمارے ساتھ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کیا پجھے جسے روشن خدا کرے نورِ خدا ہے کفر کی حیقتیں پہ خندہ زن ہے نورِ خدا ہے کفر کی حیقت پہ خندہ زن ہے بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا پڑھتے سارے لوگ تقریر تو پوری یاد رہے نہ رہے مگر یہ شیر تو یاد رہ جائے نورِ خدا ہے کفر کی حیقتیں پہ خندہ زن ہے نورِ خدا ہے کفر کی حیقتیں پہ خندہ زن ہے بھوکوں سے یہ چراغ ہاتھ اٹھا کے بول دو بجھا ہایا ہاں نورِ خدا ہے یہ کانچ دبی کی عظمت کو گھٹانے کی بات کرتے مٹانے کی بات کرتے ان کو بتانا چاہتا ہو مٹایا یا گھٹایا اس کو جاتا ہے جسے اٹھانے والا کوئی دنیا دار ہو ماندار ہو زمین دار ہو اسے کون گھٹا یا مٹا سکتا ہے جس کو اٹھانے والا پروردگار ہے رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا اوچھا جو اٹھے گیا ہے گراہ یہاں نہ جائے گا یہ وہ چراغ جسی کو خدا نے کیا روشن ہے بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا ہاں اچھا یا آپ لو اس کا مطلب ماشاءاللہ بہت اچھا سنتے ہیں اے گھنٹا ہو گیا بھئی اگر میں گھڑی نہیں دیکھوں گا تو معاملہ مگر میں سوچ رہوں کہ گھڑی تھوڑی دیر کیلئے نہ دیکھوں بلکہ یہ سوہانی گھڑی دیکھوں اس کے بھی تیزی کے ساتھ سن لو میں سوچ رہوں کہ حضور کا یہ قافلہ مدینہ کے آس پاس تک تو تقریر میں میں آپ حضرات کے سامنے وہاں تک ذکر کر دوں بارہ مہینے تک بھی روزانہ پروگرام کرو نا تب بھی حضور کی سیرت کے سمندر سے چند قطروں کا بھی قدا نہیں ہوا سکتا بڑے بڑے اچھوں نے کہہ دیا کہ آخر روزانہ قطر میں سفر اس پہ کر دیا خالق کا بندہ قطر کا آقا کہوں تجھے تو ایک جلسے میں کیسے میں حضور کی مکمل سیرت بیان کر سکتا ہوں اتنا سمجھو میرے ساتھیوں کہ ابو بکر صدیق اور ہمارے پیارے نبی اس غارے سور میں ہیں امیہ بن خلف سے دوسرے نے کہا یار اندر دیکھو اندر دیکھو ہم یہاں تک ہمیں قدم بھی دکھائی دے رہے ہیں جو آتے تھے نا تو قدم تھے اگرچہ وہ حل تھی کہ آمیر بن فہرہ اور آپ کی بیٹی اسمہ کھانا لے کر کے آتی تھی مگر وہ کیا تھا کہیں نہ کہیں تو وہ دیکھتے تھے کہ قدم ہے قدم یہاں تک ہیں غار تک وہ غار کر دیکھتے تھے امیہ سے اس کے ساتھیوں نے کہا اندر دیکھو بھئی اندر ہمیں شک لگ رہا ہے کچھ ہے اندر تو امیہ نے کہا بھئی بے وکوف ہو عقل نہیں ہے تمہیں یہ اس میں تب سے کوئی نہیں گیا جب سے ہمارے اندر یہ اس کے الفاظ ہیں کہ جب سے محمد پیدا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم تب سے اس میں کوئی گیا ہی نہیں ہے دیکھنے رہو اس پہ مکڑی کا جالا بھی ہے اندر کوئی جائے گا تو جالا بچے گا کہ ٹوٹے گا اچھا مکڑیوں نے بھی کیسا جالا کیا تھا کہ ان کی آنکھوں پہ ہی جالا بڑھ گیا اتنا گاڑا جالا کر دیا انہوں نے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا وہ تو نیچے سے ابو بکر کو دیکھنے کے لیے راستہ چھوڑا تھا انہوں نے بھی اچھا ایک کبوتر اور کبوتری اس نے گھونسلا دے دیا اور ایک کبوتری انڈے پہ بیٹھ گئی آئے 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 شاید امام زرقانی نے شرح مواہب اللہ دنیا میں لکھا ہے کہ وہ جو کبوتر اور کبوتری تھی نا اللہ تعالیٰ کو اس کی یادہ اتنی پسند آئی کہ اے اے کبوتر کے جوڑے تو نے میرے محبوب سے وفا کی ہے اور غار پہ تو نے گھونسلا اور گھونسلے کے بعد ماشاءاللہ وہاں انڈا اور پھر کبوتری جو ہے اس پہ بیٹھ گئی اللہ نے اس وفا کا صلاح یہ دیا امام زرقانی کہتے ہیں کہ ان دونوں جوڑے کی نسل نا اللہ نے اتنی برکت دی کہ اس کی نسل ختم نہ ہوئی فرماتے ہیں حرم شریف میں جو تمہیں کبوتر نظر آتے ہیں یہ کسی گھنمت سکتے ہیں کبھی مولا جانا نصیب کرے وہ پانچ پانچ ریال کے بیچارے وہ کالے رنگ کے حفشی ہوتے ہیں عورتیں ہوتی ہیں وہ بیچارے پانچ پانچ ریال کے وہ چکے بیشتے رہتے ہیں پانچ دس ریال کے یہ سوچ کر کے بلال کے رنگ والے ہیں یہ سوچ کر کے خرید لیا کرو ان کبوتروں کو کھلا دیا کرو یار کہیں نہ کہیں تو غلاموں میں نام آئی جائے گا ہمارا آپ کا بھی امام زرقانی بڑے ذمہ دار ہمارے اصلاف میں سلف سالحین میں گزرے ہیں بہت بڑے عالم ہیں مواہب الدنیا کی شرعہ لکھی انہوں نے یہ بات لکھی ہے اچھا مجھے اس کی تلاش تھی میں نے سن رہا تو رکھا تھا مگر الحمدللہ میں پڑھ رہا تھا یہ حوالہ بھی مجھے مل گیا زائر مدینہ سے خوب خوش ہوتے ہیں اور کبوتر تم قریب میں کھڑے رہو گے اڑیں گے نہیں انہیں پتا ہے یہ دیار حرم میں کوئی پکلے گا نہیں یہاں ہم کو آزاد کر دیا گیا ہے کتنے خوش ہیں اور ہم تو اس کے غلام ہیں جو کہتا ہے حرم کی زمین اور تدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے اوہ جانے والے یا اللہ ہم کو بھی مدینہ بلا لے آمین بول دو آمین بول دو دکھا دے یا الہی آمین بولنا بھئی مجھے بھی کئی سال ہو گئے اللہ مجھے بھی یہ موقع تھا فرما دے میرے سب بچوں کے لئے بھی دعا کر رہا ہوں میں آپ سب کے لئے مولت اللہ سب کو دکھائے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن اللہ مولا تیری رحمت برزدی ہے آمین بول ہمارے ماشاءاللہ یہ ہمارے ماشاءاللہ عزیز و محمد عامر فیضی اللہ خوش رکھے موان اپنے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بڑے ان کے جو والی صحابے ماشاءاللہ انہوں نے بڑا کام کیا ہمارے علاقے میں ان کے بھائیں انہوں نے ابباد صاحب قبلہ میرے ساتھ پڑھاتے ہیں مدرسے میں بڑے تعبیل آلے میں دینے اور ان کے مالی صاحب نے ایک مثال قائم کی ہے کہ اپنے بچوں کو اگر تم پڑھاؤ گے تو انشاءاللہ تمہارا نام روشن ہوئی جائے اور آپ کو بھی یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آدھی روٹی کھاؤ مگر اپنے بچوں کو آواز آئے اپنے بچوں کو انہیں جاہل مدرٹو ان کے ہاتھوں میں تلنگ انہیں تعبیل بنا دے دیکھو ان کو پڑھا لو یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں سنو بھائیو تو میں آپ کو بتاؤں کہ حضور تین دن وہاں ہے اس کے بعد پھر وہاں سے حضور جو ہے یہ چار نفری قافلہ تھا حضور ابو بکر صدی آمیر بن فہیرہ اور ایک بندہ اور تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن عرائط اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ راستے کے حوالے سے بڑا جانکار تھا بھئی مین راستے سے اگر جاتے تو وہ تو پیچھے پڑے ہوئے تھے نا تو اس نے ایسے ایسے راستوں سے تاکہ ان لوگوں کے شر سے بچا جا سکے اب یہ مکہ والوں نے کیا کیا آس پاس مجھے سے یہ کوٹا ہے کوٹا کے پاس بھون دی ہے جھالا وار ہے تو آس پاس کی لوگوں کو میں اب سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں مکہ کے آس پاس جو بستیاں کی ان کو خط لکھ دیئے کہ ایسے ایسے ہمارے دو لوگ یہاں سے فرار ہو گئے محضر اللہ ان کو جو پکڑ کے لائے گا اس کو ملیں گی سو اوٹ ایک قبیلہ تھا مکہ سے کچھ دور رہتا تھا زیادہ پاس اللہ نہیں تھا اس قبیلے کا نام تھا بنو مدلج وہاں تک بھی یہ خط پہنچا اس کے ذمہ داروں میں سنایا جا رہا تھا تو ان میں ایک بندہ بیٹھا تھا جس کا نام تھا سراغہ ابن مالک کیا نام تھا بولے سراغہ ابن مالک سراغہ ابن مالک کہتے ہیں کہ یہ خط سنایا گیا تو میرے دل میں فوراں لالچ جاگا میں نے سوچا ایک ساتھ سو اونٹ ملیں گے انام کے اتنے میں ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا اس نے سب کے سامنے کہہ دیا دو بندوں کو ہم نے ایسے ایسے ان کے پیچھے کچھ اور لوگ بھی ہیں اور ایسے ایسے جاتا ہوئے دیکھا سمندر کے کنارے پہ اس طرف دیکھا ہے ان کی پرچھائیاں دیکھی ہیں سراغہ کہتے ہیں میرا دل تو مطمئن ہو گیا ہو نہ ہو وہی ہیں اور یہ نشانہ بلکل صحیح بتایا اس نے لیکن میں نے یہ سوچا یہ سارے لوگ اگر جان لیں گے تو یہ بھی جائیں گے اور یہ جائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا اس لیے میں نے کہا رہا چھپ جایا جھونڈ بولتا ہے وہ تو میں نے بتایا ان کو وہ راستہ وہ لوگ بھول گئے تھے تو میں نے بتایا وہ لوگ ہوں گے سراغہ کہتے ہیں ہمیں بیٹھ گیا ان کے ساتھ باتیں ملانے نہ گا تاکہ ان کو یہ لگے کہ واقعی جو سراغہ کہتا وہی صحیح جب موضوع چینج ہوا لوگوں کی دلچسپی ہٹی سراغہ کہتا ہے میں سیدھا گھر پہنچا اپنی نوکرانی کو کہا میرا گھوڑا دوسرے دروازے سے لے کے آ میں رست سے جاؤں گا تو لوگوں کو شک ہوگا اپنے ہتھیار لیے زید تنگ ہوا اور میں گھوڑے کو ایر لگا کے نکل گیا کہتے ہیں کچھ ہی دوڑا تھا کہ مجھے وہ دونوں نظر آ گئے ان کے سائنہ یعنی کہتا کہ مجھے وہ نظر آ گئے میں بلکل قریب پہنچ گیا اتنے قریب کہ مجھے حضور کی تلاوت کی آواز آ دیئی تھا آئے 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 کہتے ہیں بس میں یہ تھا کہ ان کو گریفتار کرلوں اور کسی طریقے سے سو اونٹ مل جائیں کہتے ہیں میں بلکل قریب پہنچا ابو بکر مجھے بار بار دیکھ رہے تھے مگر نبی نہیں دیکھ رہے تھے یہ واقعہ تو میں سنا رہا ہوں جو مروی ہے سراخہ سے ابو بکر سے بھی یہ واقعہ مروی ہے ابو بکر کہتے ہیں میں بار بار حضور سے کہتا تھا حضور وہ بلکل قریب آ گیا تو حضور کہتے تھے ابو بکر تو فکر نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو جو زمین ہے نا زمین زمین بھی کس کیے بولو بولو کس کیے زمین ہمارے حضور کی ہے نا زمین اور عقیدہ ہے بولو ہمارے حضور کی ہے کہ نہیں جب بلکل گھوڑا قریب ہوا تو زمین نے اپنا سینہ چھیر دیا گھوڑے کے قدم زمین میں دھس گئے سراخہ کہتے ہیں سنگلاہ زمین تھی یسے آپ کے ریبستان کی زمینے کوئی ڈنڈا نہیں گاڑ سکتا آسانی سے جب تک اتوڑے نہ بجالے اس پر سنگلاہ زمین میں گھوڑے یہاں تک گھوڑے کے قدم گھٹنے تک زمین میں دھس گئے میں سمجھ گیا یا بھئی معاملہ سیریس ہے ادھر کا روم نمبر غلط چلتا ہمارا ادھر کوئی نہیں ہے معاملہ کہتے ہیں میں نے توبہ کی دل دل میں کہ مجھے معاف کر دے اور میں نے جو ہے ہمت کر کے اپنے گھوڑے کو باہر نکالا مگر سرودوں کا لالچ اتنی آسانی سے کیسے ہوتا تھا لالچ تو لالچ ہوتا ہے اتنے وہ کافی دور نکل گئے تھے کہتے ہیں میں نے پھر دوڑایا جب قریب پہنچا تو زمین نے پھر پکڑ لیا دو مرتبہ پکڑا سراغہ کہتے ہیں ہم میرے دل کو یقین ہو گیا مکہ والو نہیں پکڑ سکتے محمد کو اس کے ساتھ آسمان والے خدا زمین والے خدا مالک کی سپورٹ ہے پرور احکم الحاکمین کی سپورٹ ہے تم کچھ نہیں کر سکتے اس نے پھر اب حضور کو آواز دی انظرو علیہ فواللہ لا آزیتکم آقا ہماری طرف بھی دیکھ لو اللہ کی قسم لے کے کہتا ہوں تو میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا میری غلطی ہو گئی اب حضور نے سراغہ کی طرف چہرہ کیا آئے آئے کہتے ہیں میں تو چہرہ دیکھ پی دل دے بیٹھا آئے حضور کو دیکھا تو میرا دل تو اسی وہ کلمتوں رونے سنہاتھ ڈجری میں پڑھا جب مکہ فتح ہوا مگر سراغہ کہتے ہیں دل تو میرا اور چونکہ ایمان نام تصدیق بالقل اور اقرار باللسان کا زبان سے بھی تو اقرار ہونا چاہیے نا کہتے ہیں دل تو میرا اور حضور مجھ سے مسکر آ کے بولے ہو سراغہ پکڑنے آیا ہے آئے ہیں اس کے بعد جو جملہ کا وہ سنو یا حضور کہتے ہیں سراغہ تم ہمیں پکڑنے آئے ہو اور ہم تمہارے ہاتھوں میں کسرہ کے کنگن دیکھ رہے ہیں تم نہیں سمجھے کسرہ شاہ ایران کا لقب ہوتا تک کسرہ اور کسرہ مطلب اس زمانے کا امریکہ ایران مطلب اس زمانے کا جیسے جو بائیڈن ہاتھ پریسیڈنٹ کتنی بڑی پاور ہے اس کی بھائی ایسے شاہ ایران جو کسرہ ہوتا تھا اس وقت کا جو کسرہ تھا رہے کسرہ ٹائٹل تھا بادشاہ کا بادشاہ کو کسرہ کہتے تھے جو ایران کا بادشاہ ہوتا تھا تو آپ نے کہا تیرے ہاتھ میں میں کسرہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں کنگن کنگن مطلب تاج ان کا مطلب جو سونے کا ہوتا ہے وہ تجھے ملے گا سرہ کا تو پکڑنے آیا تجھے ملے گا وہ بعض لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا حضور کو کسرہ تک کا پتا ہے مفتی ندیم صاحب ندیم صاحب قبلہ مسکرہ کے بولے نہ موبائل نہ ٹیلی فون نہ کوئی تار رکھتے ہیں خبر دونوں جہاں کی احمد مختار رکھتے ہیں اور عالی حضرت مسکرہ کے کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے لیا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دل ہو بات ختم سراغہ نے پھر پلٹ کے سوال کیا آقا کسرہ ابن حرمز اس وقت جو تھا ابن حرمز تھا وہ وہاں کا پریسیڈنٹ انہوں نے کہا ہاں وہی کسرہ کہتے ہیں یہ بات سنکے میرا دل بڑا تاجمع پڑا اور میں نے کہا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی میں گریفتار کرنے کی نیت سے آیا تھا مجھے کیا پتا تھا میں خود ہی گریفتار ہو جاؤں گا آقا کچھ لکھ کے دے دیں مجھے معافی نامہ حضور نے چمڑے پہ اس کو لکھ کر کے دے دیا اس کے بعد سراغہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور آگے جا کر کہ میرے ایک اسطبل پڑھتا گھوڑا کا وہ بھی اچھا خاصا مانتا راجوی تھا گھوڑوں کا اسطبل پڑھتا ہے حضور وہاں سے یہ میں تیر دے رہا ہوں آپ کو میرے تیر وہاں میرے غلام پہچان لیں گے ان کو دکھا دیں وہ جتنے اونٹوں کی ضرورت ہو گھوڑوں کی ضرورت ہو لے لیں حضور نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے سراغہ تو اپنے گھر جا ہمیں تیرے اونٹوں کی ضرورت نہیں ہے تو جائے یہاں سے سراغہ کے دل پہ اتنا اثر پڑا کہ سراغہ اپنے گھر پہ آ کر کہ جب یہ میرے گھنڈا پڑ گیا ادھر حضور مدینہ پہنچ گئے اس کا ذکر ختم ہو گیا تو سراغہ اپنے قبیلے بنو مدلج کے لوگوں کو بٹھا کر جیسے تمہیں بٹھایا جا رہا میرے حضور کی عظمتیں بیان کرتا ابھی کلمہ نہیں پڑا ہے مگر دل میں عظمت تو ہے نا حضور کی اب یہ چرچہ چونکہ سراغہ ایک ریسپانسٹیبل پرسنائیٹی تھا اس کا ایک چرچہ تھا لوگوں میں یہ بات ابو جہل پر پہنچی کہ بنو مدلج میں تمہارے دشمن حضور کو تو دشمن سمجھتے تھے نا بولو ان کا بڑا ذکر ہوتا ہے سراغہ نامی تو ابو جہل نے خط لکھا اس میں اشار تھے اشار کی زبان بولو چونکہ عربی کے زبان کے تو ماہر ہوتی تھے بولو وہ اشار تھے اور ان کا مطلب یہ تھا کہ بنو مدلج کے لوگ کو اپنے اس بے وقف کی زبان پر تعلیٰ لگاؤ یہ اہمت آدمی ہمارے دشمن کی تعریفیں کرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو اس کی تعریف کا اثر پڑ جائے اور تمہارے دلوں پہ ان کی محبت تعریف ہو جائے یہ خط طبیلے کے لوگوں نے سراغوں کو دیا تو سراغہ نے عربی میں اشار کی زبان میں جواب دیا سراغہ نے لکھا ابا حکم لو کنت شاہدن و اوللہی لو کنت شاہدن لعمری جبادی اذ تسوخ قوائمہ ابو حکم کہتے تھے اس کو ابو جہل کو اے ابو لحیب ابو جہل اگر توس وقت ہوتا کاش یہاں لو کا مطلب کاش بھی ہو سکتا ہے کہ کاش توس وقت ہوتا جب میرے گھوڑوں کے قدم سنگلاف زمین میں تھس گئے تھے لو کنت شاہدن اذ تسوخ قوائمہ جب میرے گھوڑوں کے قدم زمین میں تھس گئے تھے واللہی لم تشکت خدا کی قسم تو شک نہیں کرتا اگر تو وہ منظر دیکھ لیتا تو شک نہیں کرتا کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور اللہ کی نشانی ہے اب تو بتا کون ہے جو ان سے مقابلہ کر سکتا ہے اور اس کے بعد اس نے ایک شیر اور کہا تھا اے ابو لہے ابو جہنل اپنی قوم کو روک لے ان کا مقابلہ نہ کر میرا دل کہتا ہے ایک دن وہ آئے گا کہ ہر جگہ انہی کا پرچم لہرہ رہا ہوگا درہا تھا کہ بول دو سرکار کی آمد جندار کی آمد تو ہم پہلے سراخہ کی بات مکمل کریں پھر بات آگے بڑھائیں یہی سراخہ سنہ آٹھ ہجری میں جب میرے نبی نے مکہ شریف کو فتح کیا تو اب ہر گھر میں حضور کا ترانہ جواب پڑھ رہے تھے ہر گھر میں کنگن آئے گا یہاں جھونجے گا یا رسول اللہ اب مکہ میں ہر کوئی اب تک یہ فتح مکہ بازابتہ اس کے لئے پورے انوان کی اور پوری تقریب کی ضرورت ہے آپ اتنا سمجھو کہ اب تک جو نہیں دامانے کرم سے وابستہ ہوئے تو وہ بھی لائن میں لگے ہوئے اور سب کی زبان سے جاری تھا اشہدو اللہ سرہ کا کہتے ہیں اب مجھے بڑا احساس ہوا اور میں بڑا رویا یار میں نے بڑی تاغیر کر دی مجھے بہت پہلے کلمہ پڑھنا چاہیے تھا اس کے بعد کئی غزوات ہوئے غزوِ حنین غزوِ حنین کے موقع پر یا واپسی کے موقع پر ایک جگہ مسجدِ چار رانہ جہاں پر عمرے کا احرام بھی باندھا جاتا ہے خجاجِ کرام وہاں سے باندھتے ہیں وہاں پر حضور اور آپ کے صحابتِ سرہ کا کہتے ہیں میں بھی اپنی کھوڑے کو لے کے پہنچ گیا میں نے کہا بھئی آج موقع ہے اور آج میں جا کر کہ کلمہ شریف پڑھ لیتا ہوں کہتے ہیں میں وہاں گیا تو وہاں بھیڑی تھی ٹھیک ہے میں پہنچوں کیسے مگر طلب سچی تھی میں لوگوں کو ہٹاتے ہٹاتے حضور کے قدموں تک پہنچ گیا اب کوئی نہیں تھا میں تھا اور میرے سامنے حضور تھے حضور کو میں نے وہ ٹکڑا دکھایا جو حضور نے لکھے دیا تھا چمڑے پہ میں نے کہا حضور میں سرہ کا اور یہ آپ کا معافی نامہ حضور نے مجھے دیکھا تو حضور مسکرائے یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی یوں لپوشا ہوئے کے گلستہ بنا دیا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہرس پڑے اس تبصم کی عادت پہ لاکھوں سلام سرہ کا اس نے کہا حضور مجھے معاف کر دے میں وہی ہوں جو آپ کو گریبتار کرنا ہے حضور نے کہا ہاں سرہ کا میں نے پہچان لیا کہا حضور مجھے بھی کلمہ پڑھا دیں اور اپنا بنا لیں اب کہتے ہیں حضور نے کہا آج کا دن وفا کا دن ہے معافی کا دن ہے اُدھ نہ ہو اے اے میرے صحابہ اس کو جانا میرے قریب کر دو سرہ کا بلکل قریب آگئے سرہ کا کہتے ہیں میں اتنا خوش تھا کہتے ہیں نا یا تو ٹینشن میں کوئی بات یاد نہیں آتی یا بندہ بہت زیادہ خوش ہو تب بھی کوئی بات یاد نہیں آتی آدمی یا تو ٹینشن میں ہو تو نیند بھی نہیں آئے گی اور یا زیادہ خوشی میں ہو تو بھی نیند نہیں آئے گی ایک نیچرل حصہ ہے سرہ کا کہتے ہیں میں اتنا خوش تھا کہ میں سوچ رہا تھا یا حضور سے کچھ پوچھنوں یہ بڑا اچھا موقع پتہ نہیں ملے نہیں ملے زندگی نے وفا کی کی نہیں کی کہتے ہیں میں بھار بھار سوچ رہا تھا حضور سے کیا پوچھوں پھر کہتے ہیں ایک دب میرے ذہن میں سوال آیا اب ذرا اس کو سنیں ہمارے خیر مسلم حضرات تک ہی بات پہنچے تو وہ بھی سنیں اور آپ حضرات بھی اس پیغام کو پھلائیں حضور سے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میرا ایک حوز ہے اس میں میں اپنے ہونٹوں کو پانی پلاتا ہوں بھوڑوں کو پانی پلاتا ہوں یا رسول اللہ اس میں کچھ بھٹکے ہوئے موٹ آ جاتے ہیں کچھ بھٹکے ہوئے جانور آ جاتے ہیں اس میں پانی پی لیتے ہیں یا رسول اللہ میں ان کو پانی پلاؤں یا نہیں پلاؤں اور پلاؤں گا تو مجھے سواں ملے گا تو میرے حضور کا جواب سنو سماج کے ٹھیکے دارو میرے نبی کی صیرت پڑھ کے تو دیکھو وہ صرف مسلمانوں کے لئے رحمت نہیں ہے وہ ہر سماج کے لئے رحمت نہیں ہے میرے حضور نے فرمایا سراغہ ہر جاندار چیز جس کا جگر پانی سے تر ہوتا ہو اس کو پانی پلانے پہ اللہ عجل عطا فرما ان کو بھگایا مت کر اگر وہ تیرے حوث پہ آکے پانی پیتے ہیں تو پی لیا کر گویا کہ حسینی ہو حسین کے نانا نے اور حسین کے نانا کی تعلیم سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو غم کے ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی لے دو تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو یہ میرے نبی نے پیغام دیا ہے اب وہی سراغہ تاخل اسلام ہو چکے ہیں دور آ گیا حضرت عمر کا اس کا دور آ گیا اور طبیعت اتنی خراب کہ رشتداروں نے کہہ دیا جو کچھ سننا ہے سنا دو اور ہماری بھی سن لو پیشنٹ سیریس ہے اٹھانے ہی جاتا چار پائیس ہے سراغہ بہت طبیعت ناساز ہو گئی بی بی نے بھی کہا آپ نہیں لگتا کہ آپ ٹھیک ہو پائیں گے تو سراغہ نے کہا چھپ جاؤ چھپ جاؤ سارے لوگ چھپ جاؤ تم میرے بدن کی نقاہت دیکھ رہے ہو حضور کا فرما نہیں دیکھ رہے ہو اس کو ایمان کہتے ہیں میرے بھائی اس کو ایمان کہتے ہیں حکیم کہہ رہے ہیں بھئی تمہاری نبز حستی جو ہے اس کی حرارت خطرے میں لگ رہی ہے تم بھی خطرے میں لگا چھپ چھپ بات ہے کرتا یار تو اپنی حکمت دیکھتا ہے میں نبی کے فرمان کو دیکھتا ہوں دجھے اپنی تبابت چوکھو لگتی ہے ہمیں نبی کا فرمان چوکھو لگتا ہے اب مننے اوڑ جاتا ہے جب حضور کا ذکر سنتے ہیں تو تو بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو جب پتا نہیں ہے میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا کسرا کے کنگن پہنوں گا میں نے وہ کنگن ہی نہیں پہنے تو مر کیسے جاؤں گا اے 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 یار قسم خدا کی کیا ایمان ہے صحابہ اکرام کہ تو مرنے کی بات کرتی ہے بیگی کو بھی ٹھاکنے لگے کہ تو سیدھی سیدھی بول مرنے کی بات کرتی ہے ابھی کیسے مر جاؤں گا وہ نبی نے نہیں کہا تھا تو اس سے سراغہ تو کسرا کے ابھی تو کسرا مفتو بھی نہیں ہوا ایران فتا بھی نہیں ہوا اور وہ کنگن میرے پاس نہیں آئے تو مر کیسے جاؤں گا جان تو چل رہی ہے نا میری اے دل کی دھڑکنیں تو ہے نا اگرچہ کمزور ہیں اللہ چاہے تو سوکی لگڑی میں جان ڈال دے اب خدا کی قسم وہی ہوا سراپا تو بالکل ٹھیک ہو بھے دوبارہ سے تندرست ہو گئے اب وہ دن بھی آیا دور تھا عمر کا آئے آئے میرے نبی نے کہا تھا میرے عمر جدھر تو در شیطان نہیں جائے نہیں جائے گا اتنا تب دبا حضور نے دیکھا مولا علی شیر خدا کو شجاعت دی خدا کا شیر فرمایا من کنتو مولا فہاز علی المولا فرمایا سب کا مقام اپنی اپنی جگہ بتایا ابو بکر کو یار اخیار فرمایا افضل البشری بعد الانبیائی کے تحقیق ابو بکر السدیب مقدوم پاک نے رسالہ تبریہ میں یہ وضاحت کی ہے کہ صحابہ اکرام میں سب سے بلند مقام شیخ خین کا عثمان و علی کا ہے حضرات اکرامی تو یہ ہمارے عقائد کا حصہ ہے حضور نے سب کو اپنی اپنی جگہ مقام امر طبع بتایا میں بتانا چاہتا ہوں عثمان کو صحابت کا سمندر بنایا اور عمر سے کھا عمر سن تو جیدھر سے گزرتا ہے نا اگر شیطان ادھر سے آ رہا ہوتا ہے اور دیکھ لے عمر آ رہے ہیں تو بیک ہو جاتا ہے راستہ بدل لیتا ہے جن بچوں کو خواب کی پریشانی ہے خوصفرد ہو جاتا سو جاتے ہیں تو وہ یا عمر فاروق الخلیہ کریں انشاءاللہ پریشانی ختم ہوتا ہے کچھ لوگ حج کرنے گئتے ہیں میں نام نہیں لوں گا کسی کا تو مدینہ شریف میں سب کے نام پر دروازے بنے ہوئے ہیں باب عمر ہے باب عثمان ہے باب عبوبکر ہے باب مولا علی ہے میرے خیال سے خلفہ راشدین کے نام پر ہے مجھے ٹھیک سے دھیان نہیں رہا لیکن بارحال ان ناموں پر تو ہیں دروازے تو کچھ لوگ تھے وہ جو صحابہ سے چڑھتے ہیں مشارہ سمجھو بس آپ کسی کا نام دینا ضروری تھوڑی ہوتا ہے وہ کھڑیتے وہاں پر کاؤکو مرانی صاحب نے ایک تقریروں بیان کیا یہ میں اس لیے ان کا ذکر کروں کہتے ہیں وہ لوگ کھڑیتے وہاں کہنے لگے کہ بھئی اس دروازے سے نہیں جائیں گے جدر عمر کے نام پر اب وہاں کوئی تھا دیوانہ پتہ نہیں پوندی کا تھا یا کوٹا کا تھا راجستان کا تھا یا کہیں اور کا تھا یہ تو اللہ بہتر جانے اس نے مسکر آکے کہا بیٹے تم اس دروازے سے جا بھی نہیں سکتے کیوں نہیں جا سکتے کہ حضور نے نہیں فرمایا جہاں عمر ہوں گے وہاں شیطان نہیں جائے اللہ علیہ یہ شان یہ شوقت عمر کی ہے باطل نرز رہا ہے یہ حیبت عمر کی مہار شیطان کیسے جائے گا اب عمر کا دور آیا جدر جاتے تھے عمر کے دیوانے پشتوں کے پشتے لگاتے تھے ہر ملک فتح ہوتا چلا جا رہا تھا میرے خواہد سے شیخ سپیر نے لکھا ہے یا کسی بڑے رائٹر نے یہ بات لکھی ہے اس وقت ذہن سے نام نکلا کہ اسلام کے دامن میں ایک عمر اور ہوتا تو ہر جگہ یہ ہوتے لوگوں کے بارے میں لکھا ہوتے ہیں کہ مطلب اتنا اب حضرت عمر کے دور میں ایران بھی فتح ہو گیا اور وہ جو کسرا تھا جو سمجھتا تھا خود کو کہتا تھا ہم لوگوں کے رب ہیں جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا انہیں یہی پتہ نہیں ہے عزت زلت دینے والی ذات اللہ کے ذات اللہ اگر تخت پر بٹھا سکتا ہے تو گرا بھی سکتا ہے اللہ اگر عزت دے سکتا ہے تو ظلیل بھی کر سکتا ہے حالات بدلتے رہتے ہیں اور اسی کسرا کا تخ اور اسی کسرا کا تاج سونے کے کنگ جو وہ پہنتا تھا اس کا جھتا باتا بھائی وہ اس وقت سپر پاور تھا مگر عمر نے کچھل کر دیا آئے 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 کیا شان تھی عمر کی پیون لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے عمر سادے رہتے تھے غلام کہتے بھی تھے حضور بورڈی گارڈ رکھ لیا کریں آدھی دنیا پہ حکومت کرتے ہیں تو عمر کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے میں ویسا ہی رہنا چاہتا ہوں جیسے حضور کے دور میں تھا ایک موقع پہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے عرض کیا عمر کچھ کپڑے ایسے اپنے پنوالوں تو رونے لگے عمر کا ام المؤمنین آپ کا حکم سر آنکھوں پہ مگر میں نے وہ دور دیکھا ہے جب حضور کے جس میں پاک پہ جو کپڑے تھے ان میں پیوند لگے ہوئے تھے امم عائشہ میں ویسا ہی رہنا چاہتا ہوں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہم تک ایمان کی دولتیں پہنچانی ہمارے پاس کیا ہے خدا کی قسم سوائے باتوں کے بس ان کی نسبت نسبت بچا کے لے جانا چاہتے ہیں یا اللہ ہم یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مگر مولا تیرا شکر ہے تیری توفیق سے وہ عقائد ہمارے پاس ہیں جو تیرے نبی نے دیئے صحابہ نے دیئے اہلِ بیت نے دیئے نبی کے غلاموں نے دیئے مولا وہی ہماری اساس ہیں اور وہی مغفرت کا سامان ہے یا اللہ تو ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا آمین بولے بھائیوز میرے پاس وقت ہوتا تو میں انشاءاللہ اور بیان کرتا مگر کیا کروں وقت کی تنگی ہے انشاءاللہ چمن رہے گا پھول کلیں گے زندگی رہی تو پھر کبھی ملیں گے اب میں آپ کو بتاؤں مسجد نبوی میں کس راکہ وہ تاج سونے کے کنگن رکھے ہوئے ہیں حضرت عمر تشریف لائے صحابہ کا جمع غفیر ہے حضرت عمر نے کہا سراغہ کو بلاؤ سراغہ کو بلاؤ بلو ذرا دور سے سراغہ کو سراغہ کو مدینہ کی گلیوں میں سراغہ کا اعلان ہو رہا آجا سراغہ تیرا بلاؤ آیا ہے اور سراغہ تجھے بلاؤ جا رہا ہے آجا سراغہ سراغہ اپنی بیوی سے کہتے میں کہتا تھا نہ ٹھیک ہو جاؤں گا کہتی تھی مر جاؤں گا نہیں مروں گا دیکھ وہ وقت بھی میرے نبی کا پورا ہو رہا ہے جو حضور نے مجھ سے کیا تھا دوڑے دوڑے مسجد نبوی میں پہنچے عمر مسکر آئے اور سراغہ آجا میرے پاس آئے در بیٹھ اور سراغہ سے کہا سراغہ اب ذرا کھڑا ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر کہ ان الفاظ میں اللہ کا شکری آدا کر وہ الفاظ یہ تھے تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس رب نے کسرا کی سلطنت کا تختہ اُلٹ دیا اور کسرا کے اس تاج کو میرے حوالے کر دیا وہ کسرا یزغمو انہو رب الناس جو کہتا تھا میں لوگوں کا خدا ہوں اور اللہ نے اس تاج کو اس کنگن کو ایک تے ہاتھی کو عطا کر دیا وہ تے ہاتھی جو نبی کے تدنوں سے جڑ گیا تھا اللہ کی قسم اقبال نے غلط نہیں کہا تھا سچ کہا تھا درمدر بھٹکنے والوں عزت کہیں نہ ملے گی بڑے بڑوں کی چوکھتوں پر اپنی چپہ سائی کرتے رہو ان کی چاپنوں سے کرتے رہو شرکیاں نعرے لگاتے رہو لوگوں کی شمچہ گیری کرتے رہو کچھ بھی کرلو عزت نہیں ملے گی عزت اگر چاہتے ہو تو اقبال کے ان دو مصروں کو سنو کی محمد سے وفات دولیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہا لہو قدم دے نبی کے دامن کرم اور ناموس کی بات ہوتی ہے مفتی نبیم سکاپی صاحب کو شاید آپ کا بھون نہیں جانتا ہوگا لیکن آج پورا بھارت جانتا ہے یہاں تو صحیح نبی کے دامن کرم سے بابستہ ہو جا ادھر ادھر کیوں بھٹک رہا ہے میرے یار یہی وہ در ہے ہمارے عالی حضرت کہتے بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو اور جو یہاں نہیں تو آ نہیں بات ختم آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا آج ہی مان لے نا کل کو تو مان نہیں جائے گا تو کیا مانے گا تیرا باپ بھی مان جائے گا آج ہی مان لے آج ہی ماننے میں بتا یہ رہا تھا کہ دیکھو حضور کی قدموں سے واپستہ ہونے کا نتیجہ کہ ایک جو کتنی بڑی پاور تھی کی نہیں تھی بولو اس کی مگر کیا ہوا مفتور ہوا اور ایک عرابی اللہ جسے چاہے عزت دے اور اللہ جسے چاہے ہمارے عزیز رحم ماشاءاللہ عامر فیضی صاحب نے جیسے نشار کے لیے کہا ہے میں پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد تقریر ختم کر دیتا ہوں پھر گاڑی یہی پہلے آیا وقت کافی ہو گیا حضرت کو بھی جانا ہے مجھے بھی جانا ہے ایک مرتب قسم خدا کی دل تو میرا بھی نہیں کر رہا تقریر ختم کرنے کو مگر بات ہوئی ہے نا کہ سب سے وعدہ کیا ہوتا پہت سے نہ ہوتا ہے انشاءاللہ کے لیے دفعہ ہوں گا نادان کو اسے بات کا بلکل نہیں پتا ہاتھ رہا کے پڑھ دے ہاتھ رہا کے پڑھ دے کہتا تھا نہ وہ ہم لوگوں کے خدا ہیں لوگوں کا خدا لگوں کا خدا نادان کو اسے بات کا بلکل نہیں پتا پڑھیں ہماری ماں بہنیں بھی یاد کر لیں اور بچوں کو جب اپنے سلایا کریں دودھ پلایا کریں تو یہی مجھے یاد ہے یہی اشار سنا دیا کریں تاکہ بچوں میں بھی ایک جذبہ پیدا ہو نادان کو اسے بات کا جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے ہم کو زلیل کرنے کی سازش فضول ہے جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے ہم کو زلیل کرنے کی سازش فضول ہے اپنا قدم قدم پہ نگہبان ہے خدا وَتُوْهِ زُمَنْتَشَاوْا وَتُوْزِلُّ مَنْتَشَاوْا بنجر زمین پہ پھولوں کی چادر بچھائے وہ پتھر کو مومو مومو کو پتھیں بنائے وہ اس کی اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا وَتُوْهِ زُمَنْتَشَاوْا اب دیکھو میں اس ذکر کو یہی پہ ختم کرتا ہوں ابھی تو میں ام معبت کا خیمہ سناتا ابھی تو میں مقام قبعہ میں لے کر کے جاتا ابھی تو میں تمہیں حضرتِ پرائیدہ ابنِ خوسیب کی تاستان سناتا مگر کیا کروں وقت کے دامن میں گنجائش ہی نہیں رہی انشاءاللہ ہم نے کہانا زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اب آپ حضرات کھڑے ہو جائیں صلاة و سلام پڑھ لیں السلام علیکم ورحمت اللہ